پروفیسر شکیل احمد صاحب سے کی تشریف لائیں اور کرسی اصدارت کا تشریف ہمارے درمیان ہمارے موزز مہمان خصوصی برسغیر کے منتاز دانیشور پروفیسر شمیم حنفی صاحب تشریف لائچکے ہیں اب میں ہمارے اردو دنیا کے بے انتہا بے بے پناہ شورت کے مالک مرکزی سائیتہ اکادمی کے ممبر پروفیسر محمد مرزا زباہ عزردہ صاحب سے التماس ہے کہ وہ بھی ڈائیس پر تشریف لائیں ڈاکٹر ترنم ریاض صاحبہ جن کی شاعری سن کے رات ہمارے طلبہ و طالبات بے انتہا مسرد کا اظہار کر رہے تھے بے پناہ تخلیقی قوتوں کی مالک ڈاکٹر ترنم ریاض صاحبہ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اب میں ہمارے ہماری مہمانِ عزازی اور ہماری ہم سب کی اپنی پروفیسر پربین فاطمہ صاحبہ سے ملتمس ہوں کے وہ بھی تشریف لائیں مرمید مہماری 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 پہلے موئنٹوں پہشہ میں اپنے صدرے شعبہ اور اسکول کی دین پروفیسر محمد نصیم دین فریض صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی ڈائس پر تشریف لائیں موزیز خاتین و حضرات میں دو دن کا بینطہہ تھکا ہوا ہوں لیکن عجیب و غریب سی بات ہے کہ اس عمر میں بھی ایسا جوش آپ لوگوں کی محبتوں کے سہارے سے میرے اندر آیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکا آپ نے جو ریسپانس مجھے دیا ہے اور جس طرح سے سیمینار کو کامیاب بنایا ہے آپ نے مجھے بے انتہا خوشی اور مسررت کا احساس ہو رہا ہے اور تمام تھکان میری دور ہو گئی ہے ایک طرح سے اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ پروفیسر صاحب تھوڑا سا جو دل تھوڑا سا رنجیدہ تھا کہ آپ درمیان میں آپ کو ضروری کاموں کی وجہ سے جانا پڑا تھا آپ نے بغیر بغیر ہماری گزارش کے کہا کہ میں آؤں گا اختتامی جلاس میں میں صرف کروں گا میں اس کے لئے ذاتی دور سے آپ کا حسان مند ہوں اور آپ آپ کے مزاج اور آپ کے حوصلے اور آپ کے رویے کی بے پناہ کا بے پناہ معترف بھی ہوں حضرات یہ اختتامی جلاس ویلیڈکٹری یہ جلاس ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ان دو دنوں کے اندر جو مقالات پڑے گئے اور جو تاثرات ہمارے ذہن و دل کے اندر اس سمینار کے حوالے سے قائم کیے گئے ان کو بیان کرنے کا یہ وقت ہے میں اس سے پہلے چند رسمیں ہم لوگ پوری کرنا چاہتے ہیں اور ایک بار پھر پی وی سی صاحب سے گزارش کریں گے اور انہیں ذہمت دیں گے جیسے اتدائی اجلاس میں دی تھی کہ ہمارے موزد مہمان جنہیں ہم رات مشاعرے میں شال نہیں پہنا سکے تھے پروفیزر شمیم حنپی صاحب کے ہم سب منتظر تھے اور انہوں نے آخری وقت نے اس سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں ضرور آوں گا ایک گھنٹے کے لیے لیکن اللہ جانے ان کی کونسی مصروفیات آڑے آئیں کہ وہ اس وقت ہمارے سمینار میں نہیں آسکے میرے بچے ان کا شال لیے وہ انتظار کرتے رہے وہاں بیٹھے ہوئے بارحال میں اپنے طلبہ سے پھر کہوں گا کہ وہ شال لے کے آئیں اور شمیم حنپی صاحب کی خدمت میں وہ شال اور مومنٹو جناب پی وی سی صاحب پیش کریں گے ہمارے پیش کریں گے یہ پیک کر کے گاڑیوں میں رکھوانا ہے بچے صاحب ہے نا اب میں ایک شال اور مومنٹو کے لیے پروفیسر ہماری اپنی پروفیسر پرمین فاطمہ پرمین صاحبہ جنہیں ہمیں جب بھی ضرورت ہوتی ہے دو نام حیدر آباد میں ایسے ہیں پروفیسر اشرب رفیس صاحبہ کا اور پروفیسر فاطمہ پرمین صاحبہ کا ان کی محبت اور جو وضع داری ان کے اندر ہے میں اس کا بے انتہا مدہ بھی ہوں اور معترف بھی ہوں میں گزارش کر رہا ہوں پھر جناب پی وی سی صاحب سے کہ آپ کے لیے مومنٹو اور شال اور پی وی سی صاحب نے بطور خاص اپنے دفتر سے بک بکے بھیجوائے ہیں محضرت مہمانوں کے لیے آپ تعلیم بجائیں کہ ان کو ان کا ایک ایک شال ہمارے پاس رکھا ہوا ہے کل سے وہ بھی ہم لوگ منتظر تھے اور وہ ہے پروفیسر محمد زمہ عزردہ صاحب کے لیے کہ پرویسی صاحب سے گزارش ہے کہ یہ اور نصیم صاحب سے گزارش ہے کہ دون حضرات پروفیسر محمد زمہ عزردہ صاحب کو شال شال پوشی گل پوشی کی طرف سے دموانیت ہو گئی ہے لیکن ہم نے سوچا کہ شال پوشی کا راستہ ہم نے نکال لیا اس کے درمیان سے محمد زمہ عزردہ ہو گیا نا کمپلیٹ شروع کرتے ہیں باقاعدہ یہ رسم تھی مہمانوں کے استقبال کی لفظوں سے بھی مومنٹو سے بھی شال سے بھی جو ہم سے بن پڑا ہم نے کرنے کی پوری کوشش کی یہ دو روزہ سمنار اس کے انعقاد کی کیا کہتے ہیں اسے بڑا خوبصورت سا لفظ آتا ہے روپ ریکھا جب ہم نے خاکا اس کا بنایا یہ باجدہ بیٹھی ہیں بڑا اچھا پرچا ہے انہوں نے ہندی میں پڑا انہیں دیکھ دیکھ کے ہندی کے لفظ زمان پہ آتے ہیں بہت تو اس کی روپ ریکھا ہم نے جب تیار کی شعبے کے تمام اسعتدانے ہمارے تمام ساتھیوں نے تو یہ تیہ ہوا کہ سمنار کا موضوع کیا ہونا چاہیے کہیں سے آواز آئی کہ بیسی صدی میں خواتین کی شائری کے موضوع پر یہ سمنار ہونا چاہیے اور یہ سمنار ایسے موقع پہ ہو جب عالمی سطح پر خواتین کا دن منانے منانے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پرسوں کو عالمی انٹرنیشنل ڈے ہے ویمنز کا تو یہ تیہ ہوا اور جو مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کے مسائل ہیں ان پہ بہت لمبی چوڑی باتیں اور تقریریں کی جا سکتی ہیں اور ان دو روز کے سمنار میں ان پیپر میں وہ باتیں بہت زیادہ تو آیاں ہو کے سامنے نہیں آئی ہیں لیکن ہمارے زفر الدین صاحب نے اور تمام نوخیز شاید نوخیز صاحب نے اور دوسرے تمام دوستوں نے مختلف انگل سے ان باتوں کو یہاں رکھا ہے اور شہناز نبی صاحبہ بطور خاص رات مشاعرے میں بھی اور اپنے پیپر کے دوران بھی چالیس پچاس منٹ کا ان کا پیپر تھا انہوں نے بہت سارے مسائل کو اٹھایا تھا بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کے تاثرات کے حوالے سے یہاں بیان ہوں گی مجھے امید ہے میں بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا ورنہ جی تو اس وقت چاہتا ہے کہ بہت زیادہ ایک 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 بات کے بارے میں بات کروں جو اس سمینار کے سلسلے میں اور شگریہ کہاں سے شگریہ کے لیے میں لفظ لاؤں کے وائش شاہ صاحب یہاں نہیں تھے لیکن یہاں نہیں تھے لیکن ایک شیر ان کے لیے بار بار ذہن میں گونجرا تھا کہ جو بھی ہے سب اسی کا پرتو ہے جو بھی ہے سب اسی کا پرتو ہے میں کہیں بھی نہیں ہوں منظر میں کیونکہ دلی میں بیٹھ کے بھی انہیں یہ فکر تھی کہ سمینار کے تمام انتظامات بخوبی ہو گئے اس لیے کہ میں حیران اور پریشان تھا کہ میں تو ایسی کوئی بھاگ دور نہیں کر رہا لیکن سارے کام خود بخود ہوتے چلے جا رہے ہیں تو یہ بات ہوتی ہے کہ پرویسی صاحب نے وائش شانسلر صاحب نے ریسٹار صاحب نے کئی طرف سے ایسی آواز آئی تھیں کہ جو فائل سمینار کی جاتی ہے تو یوں اٹک جاتی ہے یوں رک بھی کیا تھا لیکن یقین جانی ہے میرا خدا گواہ ہے نہ میں نے کہیں چکر لگائے نہ میں کہیں دفتر میں گیا بالکل سیدھی سیدھی فائل وائش شانسلر صاحب کے پاس گئی پیوی صاحب کے پاس گئی ریسٹار کے اور میرا پیون جو تھا وہ لے کے میرے ڈپارٹمنٹ نے مجھے فائل دے کے چلا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جس یونسٹری میں کام اس طرح خوش اسلوبی کے ساتھ اتنی آسانی کے ساتھ اتنے میار کے ساتھ اتنے باوکار طریقے کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اس یونسٹری کی کامیابی میں کوئی کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے مجھے 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 یہ بھی خوف زدہ مجھے خوف تھا اور مجھے بتایا بھی گیا تھا کہ یہاں مشاعرے کا بہت برا حشر ہوتا ہے بہت برا حال ہوتا ہے اور تفاق سے شہناز نبی صاحبہ تو شیر پڑھنے کو تیار نہیں تھی کہیں کہ میں پہلے آئی تھی اور بہت برا محل تھا لیکن مجھے تو سمجھ بھی نہیں آیا میں تو لگ رہا تھا میں کرکٹ کا میچ کھیل رہا ہوں ادھر سے بال آ رہی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ اس کا ہٹ کرنا ہے تو ہٹ کر دیتا تھا ورنہ اسے جانے دیتا تھا اس گیند کو اتنا اچھا محل اتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ محل ہوا ہے مشاعرے کا کہ تین گھنٹے یہ تمام دو شاہناز نوخیز صاحب انیز آزمی صاحب جس طرح سے پوری کمان سمالے ہوئے تھے اس اس رات کے مشاعرے کی نو بجہ سے لے کے بارہ بجے تک مجھے لگا کہ یہ مشاعرے نہیں کریٹ کا میچ ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور طلبہ نے اس قدر سہارہ دیا اتنی حمد دی کہ میرا بے اختیار ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں میرے میں جذباتی ہو جاؤں گا تو اور تقریر کروں گا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جن کے لیے یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے وہ صرف اور صرف ہمارے طلبہ ہیں اور ہماری زندگی کوئی مقصد نہیں ہے اس عمر میں آنے کے بعد بتائیے آپ مجھے بتائیے کہ مجھے مجھے یا نسیم صاحب یا ہمارے جو سینئرز آتی ہیں اب ہماری زندگی میں کون سا اضافہ ہو سکتا ہے بتائیے مجھے آپ اس مقام پہ پہنچنے کے بعد ہمارا جینا ہمارا مرنا سب ان طلبہ و طالبات کے لیے ہے اور یہاں پہ یہ ہے حضرات اسی سلسلے کو دراز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے اپنے اسے سکولر ہمارے شعبی کہ مجھے نہیں معلوم کس کے انڈر میں کام کرتی ہیں وہ لیکن میرے میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کون کس کے انڈر میں کام کرتا ہے بس وہ میرے شعبی کا سٹوڈینٹ ہے اور میرے لیے عزیز ہے مجھے پیارا ہے رقیہ نبی سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں دو تین طلبہ کی طرف سے ہو جائے دو تین اور دوستوں کی طرف سے ہو جائے پھر یہاں سے گفتگو شروع کی جائے آئیے رقیہ پلیز اور رقیہ کے بعد ساجد ممتاز تیار رہے ہیں کیونکہ نام آپ لوگوں نے مجھے لکھائے ہیں باقاعدہ اس میں لکھر کی دھو رہا ہے اسلام علیکم میں سب سے پہلے اپنے استاد محترم پروفیسر فاروق بخشی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے ادنا خیالات کا آپ سب کے سامنے آپ عظیم شخصیات میرے سامنے بیٹھیں ہیں میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں میری زبان لڑ کھڑا ہے تو محفو کیجئے گا بیسویں صدی کی خواتین شاعرات پر کل سے یہاں جو مغالت پڑے گئے ان میں کثیر تعداد خواتین کے ساتھ رواہ رکھے جا رہے سلوک پر کلم بند کیے گئے تھے ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں عرصے دراز تک عورت ایک دوسرے درجے کی مخلوق تصور کی جاتی رہی لیکن کہتے ہیں کہ ہر تاریخ رات کے بعد اجالہ ہوتا ہے ویسے ہی زمانے نے کروٹ بدلی تو خواتین نے بھی لبکشائی کرنی شروع کی اور انہوں نے بھی طبق نسوا کے ساتھ ہوری زیادت دیا ان پر ہورے تشدد نائنصافیوں پر اپنی اظہار اپنی خیالات کا اظہار تحریر اپنی تحریروں کے ذریعے کیا اور انہی شاعرات پر یہ سمینار یہ دو روزہ سمینار منقط کیا گیا تھا اور ان عظیم خواتین پر لکھے گئے مقالات آپ سب ہی نے ملاحظہ فرمائے میں شروع کرنا چاہوں کی محترمہ ترنم ریاض صاحبہ سے انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ مشرق میں ہمیں اس تانی صحت کی ضرورت نہیں ہے جو شکل اس نے مغربی ممالک میں اختیار کر لی ہے ان کے مطابق ہماری مشرقی تہذیب پر اس قسم کی تانی صحت کے منفی اثرات پڑھ رہے ہیں وہی شہناز نبی صاحبہ نے اپنے اپنی تقریر میں تاریخی خوالہ جات کی وساطت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ خواتین دنیا کے ہر معاشرے میں محکوم رہی ہے جس کے وجہ سے سماج میں ان کی حیثیت مرد کے مقابلے میں پست ہوتی رہی اور اسی پست حیثیت سے انہیں باہر نکالنے کے مقاصد لیے تانی صحت کی تحریک شروع ہوئی تھی اس دو روزہ قومی سمینار میں آئے سبی دانی شروع اساتیزہ کرام اور ریسرچ اسکولرز نے اپنے اپنے انداز میں خواتین کی اردو عدب اردو عدب کو جو انہوں نے کنٹریبیوشن دیا اس پر اور یا خصوصاً ان کی شاعری پر یہاں پر سمینار ہوا تھا اپنے اپنے انداز میں اپنے مقالات پیش کیے ان پر روشنی ڈالی جسے ہم یہ نتیجہ کر سکتے ہیں کہ مردوں کی طرف خواتین بھی اپنے اندر بے پناہ صلاحیت رکھتی ہیں اگر انہیں شروع سے سماج میں مردوں کے برابر مقام عطا کیا گیا ہوتا اور اپنے خیالات اور احساسات کے اظہار کے مواقع فراہم کیے گئے ہوتے تو غالباً آج صرف خواتین کی شاعری پر یہ سمینار الگ سے منعقد نہیں کیا جاتا یہ میری ذاتی راہ ہے اور آخر میں میں اپنی اور اپنی تمام ریسرچ سکالرز اور طلبہ و طالبات کے جانب سے سمینار کے ڈائریکٹر پروفیسر نصیم دین فریض صاحب اور کوارڈینیٹر فارو بخشی صاحب کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں اس سمینار کے کامیابی کے لئے بس لئے شکریہ رقیہ نبی ساجد منتاز صاحب آئیں اور اپنے خیالات مختصرین خیالات کا اظہار کریں کسی شخصیت کے حوالے سے نہیں اور آل سمینار کے بارے میں سمینار کیسا رہا آپ کو جیسا بھی لگاؤں ویسا بتائیں بلکل مدری ہے کہ فارو بخشی صاحب کہیں کہیں کہ صاحب نہیں تحریح بھی کیجئے جو آپ کو برا لگاؤں کہ بریانی اگر اچھی والی نہیں بنی ہے تو وہ بھی کہیے اسلام علیکم سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی ہستی کے بیچ میں اتنے قداور شخصیت کے بیچ میں بولنے میں مطلب ایک ایک لفظ ادا کرنے میں جیسے معلوم ہوتے کلیجہ باہر آ رہا ہو برحال سب سے پہلے میں سمینار کے ڈائریکٹر پروفیسر نصیم الدین فریض صاحب اور کوارڈینیٹر پروفیسر فارو بخشی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بیسویں صدی میں خواتین کی شاعری سماجی ثقافتی اور سنفی جہاد کے عنوان سے دو روزہ کمی سمینار کا انقاد کیا اور اس سمینار میں جو ریسرچ اسکالر اور ان کی ٹیم ہے یہ سمینار ان کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ رہی ہے کہ اس کی انتظام میں ایک بہت ہی اچھی ترتیب بہت ہی اچھا انتظام رہا ہے جو تنظیم رہی ہے وہ بہت ہی خوبصورت رہی ہے اس کے علاوہ اگر کہا جائے تو مطلب اس سمینار کے ذریعے ہم لوگوں کو بہت کچھ سیفنے کا موقع ملا ہے چاہے وہ افتتاحی اجلاس ہو نصیم سر کا استقبالیہ کلمات ہو کیونکہ کہا جاتا ہے کہ صحبت کا اثر بہت اچھا اور ڈائریکٹ پڑتا ہے تو پروفیسر نصیم الدین فریض صاحب کے چاہے وہ استقبالیہ کلمات رہے ہوں یا ترنم ریاض صاحبہ کے مقالے رہے ہوں شہناز نبی صاحبہ کی باتیں رہی ہوں جو بھی جتنی بھی باتیں ہوئیں ان سب سے ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور اس کے علاوہ کئی شورہ مشاعرے میں آئے جن کو ہم لوگوں نے ڈائریکٹ بلکل سنا ان سے لطف اندوز ہوئے ہم لوگ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے بلڈنگ میں محمود قازمی سر ہیں ہم لوگوں کو اتنی خبر ہی نہیں تھی کہ وہ بھی اشار کہتے ہیں لیکن اُس دن پتا چلا کہ وہ بھی بہت خوبصورت اشار بہت خوبصورت گرلے لکھتے ہیں پیش کرتے ہیں تو کئی چیزیں ہم لوگوں کو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سیمینار میں اتنی قداور شخصیت کے بیچ میں ایک مشتخاق کو بھی اپنا مقالا پیش کرنے کا موقع ملا جس سے ہم لوگ بہت حوصلہ افضائی ہوئی اور اُسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میں یہاں پر بول رہا ہوں ورنہ ایسا تو اتنی لگتا تھا کہ ہم لوگ کبھی اس ڈائریکٹ بھی اس طرح سے بول پائیں گے بہت بہت شکریہ ایسے بہت سے ابھی تاثرات ہیں لیکن شکریہ سر بولیں نہیں نہیں اچھا اس لئے کہ ان بچوں نے مجھے نام دیئے تھے بطور خاص کہ ہم اپنے تاثرات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اب ایک نام اور مجھے دیا گیا تھا کلکتہ ایونسٹی سے ہمارے درمیان تشریف لائیں ہیں ڈاکٹر نسر جہاں صاحبہ انہوں نے بھی اور وہ پڑھاتی ہیں وہاں ایک کالیج میں ایونسٹی کے کالیج میں پڑھاتی ہیں اور دور درشن کی اور ٹی وی پہ بہت اچھی اینکرنگ بھی کرتی ہیں وہ تو وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں تاکہ اس حوالے سے ان کی آواز سننے کا بھی موقع ملے اسلام علیکم اسٹیج پر موجود مقتدر ہستیاں مہریا سٹوڈنٹس حکم ہے کہ میں اپنے اہدے کی تصحیح کرلوں شہناز نبی میڈم نے کہا ہے کہ آئی ایم ناٹ اینکلکتہ یونیورسٹی آئی ایم اینا بری بہت چھوٹے سے کالیج میں ہوں اس کالیج کا نام ہے سنننات ایوننگ کالیج اور میں وہاں پر اسوسییٹ پروفیسر ہوں یہی میری پیچھان ہے اور آپ لوگوں کے بیچ میں فلحال میں یہ باتیں رکھ رہی ہوں مجھے بہت اچھا لگا کہ میں اس سمینار میں آپ لوگوں کے بیچ موجود ہوں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک سمینار کروانا میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک بیٹی کی کوئی شادی کرواتا ہے تو جس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسی جیسی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں جیسے جیسے نخرے دیکھنے پڑتی ہیں یہ جوئے شیر لانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی اور ایسی باتیں جب کوئی حمد کے ساتھ کرتا ہے تو یقیناً وہ قابل مبارک بات ہے میں مبارک بات دیتی ہوں فریض صاحب کو اور فارو بخشی صاحب کو اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ اور ہم جب باتیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے بچے جب تک سنتے ہیں وہ یہی سنتے ہیں کہ غالب بھی ایک شاعر ہے میر بھی ایک شاعر ہے اور اقبال کی باتیں کرتے ہیں ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جو بچے بہت عام سی باتیں ہوتی ہیں اور سلیبس میں جب آتے ہیں تو ہلکی بلکی سے گفتگو ہوتی ہے لیکن ان دو دنوں میں جس طرح سے ان بچوں نے ہمارے خواتن شاعرات کے بارے میں انہوں نے سنا اور ان کی بچینیاں اور یہ محسوس کرنا کہ کیا واقعی صرف عورتوں پر ظلم ہوتا رہا ہر بچے نہیں یہ سوال کیا تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں کہ کل ہم سب بات کر رہے تھے عزردہ صاحب سے تو کہنے لگے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ استحصال میں آپ لوگوں کے فیور میں کہہ رہی ہوں یہ جو بچے ہیں کہ انہوں نے کہا سب سے زیادہ استحصال لڑکوں کا ہوتا ہے پتہ ہے بیچارے جب کالج میں رہتے ہیں یونیورسٹیز میں رہتے ہیں تو خوش کرنے کے لیے سموسے لاتے ہیں آئس کریم لاتے ہیں ساری چیزیں کھلاتے رہتے ہیں آج کھلائے تھے آج کھلائے تھے آج کھلائے تھے آج کھلائے تھے تو ان کا استحصال زیادہ ہوتا ہے یہ لڑکیاں تو تھوڑے دن کے بعد چلی جاتی ہیں لیکن اور ایک بھی بات میں یہ کہنا چاہوں کہ ان لڑکیوں کے بارے میں کہ ان کا استحصال اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ لڑکے جب ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو فقر محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہے جیسا کل میں نے مشاعرے میں دیکھا جب ممتاج محل کی بات آئی اور ممتاز کی بات آئی اور عشق اور محبت کی بات آئی تو یہ بچے اپنی سیٹ سے اچھل اچھل پڑھ رہے تھے اور ان کی نگاہیں ایسی بھٹا کرائیں دیں کہ لگ رہا تھا کہ استحصال ہوتا ہے this is the way of life ہم انجوائے کرتے ہیں اور بات کی باتیں وہ ہر ایک کے ساتھ ہیں کون کس طرح سے اپنی زندگی بتاتا ہے اور کس کے ساتھ کس طرح کے مواقع آتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے اور سب سے بڑی بات جو میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر آ کر مجھے ایسا بلکل نہیں لگا کہ میں کسی اجنبی شہر میں یا اجنبی جگہ پہ ہوں بلکل اور ایک بہت اہم سی چیز میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ دپارٹمنٹل اکثر ایسا ہوتا ہے اپنی دیوریٹ کی مسجد میں بڑے سمٹے سمٹائے رہتے ہیں میں نے یہاں ایرابک کو بھی دیکھا ہے پرشن ڈیپارٹمنٹ کو بھی ایکٹیو پارٹسپیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جو ریجنل اے آرڈی ہیں اور یہ سارے سارے کے سارے اس طرح سے انوالف تھے کہ یہ کسی الگ جگہ یا کسی ایک الگ ڈیپارٹمنٹ کی بات نہیں تھی سارے مل کر کے اس طرح سے کام کر رہے تھے کہ بات میں تک نہیں تھی یہ بات تھی کہ ہم ہیں ہماری یونیورسٹی ہے ہمارا سمینار ہے ہمارے بچے ہیں ہمارے مہمان ہیں انیس آزمی صاحب کے بات بتاؤں کہ آج ہم لوگوں کو چٹانوں پر لے کر کے گئے تھے صاحب دکھا رہے تھے رات ایک بجے تک ہم لوگوں نے راستے پر کل رات ایک بجے تک ہم لوگوں نے چہل قدمی کی اور بہت بہت اچھا لگا اور ان تمام تمام چیزوں کے لیے ان بچوں سے ملاقات کے لیے یہ سب ہم لوگوں کے روم میں آتے رہے ہم لوگوں سے ملتے رہے اپنی باتیں بتاتے رہے اچھا لگتا ہے ان سے ملنا انٹریکشن کرنا اور یہ ساری چیزیں صرف اسی وقت میں اثر آتی ہے جب اس طرح کی سمینار ہوتے ہیں اس طرح کی اپنائیت ہوتی ہے اس طرح کا ماحول ہوتا ہے جہاں پر لوگ کھلے دل اور کھلے ذہن سے ملتے ہیں اور ان سب باتوں کے لیے اگر میں مبارک بات دوں تو یقینا ایک بار پھر میں مبارک بات دوں گی فاروق بخشی صاحب کو اور فریض صاحب کو اور ساتھ ہی ساتھ میں مبارک بات دوں گی پرویسی شکل صاحب کو جو ہمارے ساتھ بیٹھے اتنے اچھے سے باتیں کر رہے تھے جو کہیں ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ سنون جو بہت اچھے سے اودے پہ ہے بڑے سے اودے پہ ہے اس کی گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے اور وہ ہمارے درمیان بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہر جگہ دیکھنے کو نہیں مل گئی ہیں مجھے اچھا لگا یہاں آ کر اور میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی ایسے موقع آپ مجھے دیں گے تاکہ میں یہاں پھر آؤں اور آپ سے پھر ملاخت کروں آپ سب کا بہت 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 شکریہ ایک بڑی شخصیت ہمارے سامنے ہیں ڈائس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بڑی شخصیتیں ہیں پروفیسر شہناز نبی صاحبہ جو سیچ مجھ کل کرتا ہے یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں یہاں تشریف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آئیے تشریف لائی کے ہمیں بھی بلالی دیا ہمارا نہ چاہتے ہیں اس سیچ پر بیٹھے معزز بہمانہ نگرامی حاضر نے جلسا سب سے پہلے تو میں یہ بتا دینا چاہوں کہ فاروق بخشی صاحب تاروب دینے میں بڑی گڑھ بڑیاں کر رہے ہیں اور نسرت بیچاری وہ تو بڑی عجیب پوزیشن میں تھی اور اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں تو ہم نے کہا تسہیر کر دو کیونکہ اگر یہ غلط کہہ رہے ہیں اور اس غلطی کو گر اسٹابلش کیا جائے تو اچھی بات نہیں ہے اور یہ نسرت کا بھی بڑا پن ہے اور کسی کالیگرارر یونیورسٹی میں سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا اور یونیورسٹی میں پڑھانے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا کیونکہ ہم نے بڑے بڑے جہلا کو دیکھا جو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لکھتے ہیں اور ڈیلیٹ اور کیا کیا ہوتے ہیں لیکن شیوین صاحب میرے ہمارے درمیان بیٹھے ہیں وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور انہوں نے بہت لمبا عرصہ گزارہ پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان لہذا یونیورسٹی میں پڑھا لینے سے کوئی بہت قابل نہیں ہو جاتا میں نے بڑے بڑے جہل پروفیسروں کو دیکھا ہے تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ بخشی صاحب نے جو پروگرام کیا ہے خواتین کے عدب پر جناب کوئی احسان نہیں کیا ہے بہت بڑا سلم آیا ہے خواتین کے عدب کا اور آپ کو بتائیں کہ ہم نے خود ابھی 2010 میں سب سے پہلا سمینار خواتین کے عدب پہ کیاکٹا یونیورسٹی نے کیا اور ہم نے کیا انہی دنوں میں ڈیلی اردو اکیڈیمی نے سمینار رکھ لیا تھا لیکن جب میرے دعوتنا میں سب طرف جا چکے تھے اور ڈیلی سے بھی لوگ ہماری آ چکے تھے اور ہماری یہاں ڈیلی یونیورسٹی کے اس دمانے میں اسادزہ جو ہیں 2010 میں پہلی بار خواتین کا عدب جو سمینار ہم نے کیا تھا خواتین کے عدب پر تو خواتین کے عدب پر اگر کوئی سمینار کرتا تو کوئی احسان نہیں کرتا والی ڈکٹری میں شاید فاروق بخشی صاحب چاہ رہے ہوں گے کہ ہم تعریفیں کریں ہم تعریف ضرور کریں گے والی ڈکٹری ہوتا ہی اس لیے ہے کہ تعریف کی جائے لیکن جا کرنے کا وہاں بھی ہم کریں گے کیونکہ ہم یہ امید کریں گے کہ آپ آئندہ اس سے اچھا پروگرام کریں اور ہم ہیں کون اور آپ ہیں کون ہم میں فرق کیا ہے ہمارے درمیان دوری کیا ہے ہم ایک پیشے کے لوگ ہیں اور ظاہر ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو سجیشنز دیتے ہیں تو کوئی برا نہیں کرتے پہلے دن ہم نے اپنے کی نوٹ اڈریس میں ہی کہہ دیا تھا کہ سمینار کا موضوع بہت بڑا ہے بہت پھیلا ہوا ہے بہت حسط ہے کیونکہ اس میں اردو کا لفظ نہیں ہے اس میں لکھا بیس سی صدی میں خواتین اردو خواتین نہیں لکھا ہے اور ہم نے یہ فرض کر لیا کہ یہ اردو ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ہو رہا ہے مولانا ازاد یونیورسٹی کی طرف سے اردو یونیورسٹی کی طرف سے ہو رہا ہے اس لئے اس میں صرف اردو کے شاعرات پہ گفتگو ہوگی حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بہت ہی اچھا ہوتا کہ اگر شروع میں ہی ٹاپک بانٹ دیے جاتے یا جو سمینار کومیٹی آپ کی وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتی کہ اوورال اگر آپ خواتین کے حدب کا جائزہ لینا چاہتے ہیں جو آپ کے موضوع کا تقاضہ ہے تو بہت اچھا ہوتا بہت بہتر ہوتا پھر بھی جو بھی ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے جن خواتین پہ اردو کی اگر وہ ہیں اور ان پہ نہیں لکھا گیا تو ان پہ لکھا گیا ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے اسکولرز کو انوالف کیا گیا ہے جس کی ہم نے ہمیشہ عمائد کیا ہے ایک زمانہ تھا کہ لوگ ناگ گون چڑھاتے تھے کہ بڑے بڑے پروفیسروں کو بلا کے بٹھا دیا ہے اور اسکولرز کو سنوارا ہے لیکن صحیح مانوں میں اسکولرز کو بلکل آگے بڑھنا چاہیے انہیں موقع دینا چاہیے وہ غلطیاں کر رہے ہیں تو بھی وہ سیکھیں گے تو بھی وہ سیکھیں گے خدا کو بھی ہم نے ایک بار کہا تھا کسی پروفیسر صاحب سے ہی جن کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں ان سے ہم نے کہا تھا کہ مجھے قرآن پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھ سے غلطیاں تو نہیں ہو ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ خدا کو لکنت میں پڑھا گیا لہجہ پسند ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی لکنت میں اگر کچھ پڑھ رہے ہیں تو اسے پسند کیا جانا چاہیے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے انہیں آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے اور یہ اسی رنسٹی نے جو اتنا اچھا یہاں پہ فاروق صاحب کی سرکردگی میں انیس صاحب کی فریض صاحب کی سرکردگی میں انیس صاحب نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے جس طرح ساتھ دیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے انیس صاحب صاحب اور باقی جتنے لوگ ہیں جن کا ہم نام نہیں بھی جانتے ہیں لیکن ان سب ہوں نے مل کے جس طرح سے اس پروگرام کو کامیاب رہا پرشن والے ہیں اچھی بات ہے اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس یونیورسٹی سے میرا پرانا رشتہ ہے اس میں کوئی شک نہیں میں کئی سیمینار یہاں پڑ چکی ہوں اور یہاں تھا کہ ہسٹری ڈپارٹپٹ میں کانچہ الیہ صاحب نے بھی مجھے بلایا تھا تو یہ سب باتیں بہت یادگار ہیں اور یقین جانئے ہمارے اندگرے کچھ کبیاں ہوتی بھی ہیں اور پھر بھی اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ اگر ہمیں بھلاتے ہیں عزت دیتے ہیں تو ہمارا confidence build up ہوتا ہے صرف اسٹوائنس کا نہیں ہم جیسے پروفیسوروں کا بھی confidence build up ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بولنے کے لائق ہیں کچھ کہنے کے لائق ہیں لوگوں کو convince کر سکتے ہیں اس لیے ہمیں بلایا جاتا ہے بخی صاحب آپ کا بہت شکریہ فرید صاحب بہت شکریہ اور باقی جتنے لوگ ہیں ان سبوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے کل سے آج تک برداشت کیا شکریہ بہت شکر گزار ہوں کہ سمینار میں دیکھیا اگر اختلاف بات ایسی سامنے نہیں آتی ہے کہ مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں اور بڑے بے باقی کے ساتھ ہمارے معاشرے کی جو خوبی ہے جو quality ہے وہ یہی تو ہے کہ مختلف الخیال لوگ اپنی اپنی بات رکھیں پورے طریقے سے ورنہ سمینار کا مقصد کیا ہے مجھ سے پروفزر شمیح انپی صاحب نے کل کہا تھا کہ بھئی یہ طلبہ سوال نہیں کر رہے میں نے کہا صاحب ابھی دو تین سمینار میرے آنے کے بعد ہوئے ہیں مختلف جگہ میں نے دیکھیں سب جگہ یہی tradition ہے یہاں کہ بچے سوال نہیں کرتے لیکن یہ بادہ آپ سے کر رہا ہوں کہ آئندہ سمینار میں جب آپ تشریف لائیں گے تو میرے یہی طلبہ اتنے سوال پوچھیں گے کہ جواب دینے مشکل ہو جائیں گے اس لئے کہ میں باقاعدہ ان کی training کروں گا اس طرح کے سوال پوچھیں گے سوال بالکل اس لئے کہ میرے والد کہا کرتے تھے میرے والد بھی میری طرح teacher ہی تھے صاحب تو وہ کہا کرتے تھے کہ اچھا شاگیر جو ہے وہ استاد کو پڑھانا سکھا دیتا ہے اس لئے اس کی حوصلہ افضائی کرو اگر وہ سوال کرے اگر کوئی استاد ٹیڑی آنکھ سے دیکھتا ہے سوال کرنے والے تو سمجھئے اسے پڑھانے کا کام چھوڑ کے کوئی کاغذ کی دکان کپڑی کی دکان کھول لینی چاہیے کوئی اور دھندہ کرنا چاہیے اسے کب سے کم درس و تدریج سے وابستہ اس کو نہیں رہنا چاہیے جو طلبہ کی اس طرح رہنمائی نہ کر سکے بلکل اس لئے کہ یہ بلکل الگ طرح کا کام ہے حضرات تاثرات آپ کی طرف سے سامین کی طرف سے تاثرات کا سلسلہ میں یہیں میں یہیں روک دیتا ہوں یہیں تھام دیتا ہوں اب میں ڈائیس کی طرف آتا ہوں اور سب سے پہلے زحمت دے رہا ہوں ابابیلیں لوٹ آئیں گی اس ایک اس ایک فریز میں کتنی کتنی تمناعیں ہیں کتنی خواہشات ہیں اور اس کے پیچھے جو تاریخیت ہے جو ہسٹوریسٹی ہے اس کے پیچھے چھپاوا کرب ہے بے قراری ہے بے چینی ہے سارا تاریخ تو میں کئی مرتبہ کرا چکا ہوں ان کا پر کل سے اب تک ڈاکٹر ترنیو ریاض سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں صدر نشی نانے محفل خاتین و حضرات عزیز دلدبہ و طالبات آراب ہمیں ایک پرانا کسی کا شیر یاد آتا ہے کہ موڑے خلوص سے بولا اور ہم نے جن کو کل سے سنا بہت اہمیت ہے ہماری ہر ایک لفظ کی ہمارے ذہن میں جو جو لوگ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا سپیشلی جیسے کہ میں پروفیسر بخشی نے جو موقع دیا نیو کامرز کو یا اپنے ریسر سکولرز کو وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے وہ واقعی ایک ٹرینڈ سیٹر تو یہ ہیں ہی ان کے سیمینار کے اتدام سے اس موضوع سے اس کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کا بہت شکریہ اور ان کا شکریہ جنہوں نے انہیں تعاون دیا ان کے سینئرز کا ان کی خدمت میں بھی سلام اور یہاں ایک ہمارے سامنے ایک مجرم ہے جس کا نام ہے پروفیسر محمد قازم ان کا یہ قصور ہے کہ جب یہ آج کے سیمینار میں جو لنچ سے پہلے دوسرا تھا جب وہ ریسر سکولر نے پیپر پڑا اس کے بعد ایک دھان پانسی ننی سی لڑکی بطول صاحبہ ان کو پڑھنا تھا اسی وقت انہوں نے کہا کہ بہت بڑی شخصیات ہیں آپ کے سامنے اور انسان تھر تھر کامتا ہے اور یہ ہوتا ہے وہ سچ مجھ تھر تھر کامنے لگے دوبائرہ کسی کو ڈرانا مت جب نہیں جب وہ صاحبزادے پڑ چکے تو آپ نے کہا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ واقعی نازوب سی لڑکی کام پری تھی جہاں ایسے اینکریجنگ ایسا اینکریجنگ ماحول ہو ایسی سینئر سو وہاں کامپنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو ہم نے کہا آپ کا اتنا اچھا مضمون تھا بیٹیا کہ آپ کو کامپنے کی ضرورت ہی نہیں اور باقی جن کو ہم دیکھتے ہیں آج ہم جب آج کل میں ہماری پہلی کہانی چھپی تھی تو یہ بھی آپ ہی کی طرح دھانپان سے تھے کازم جو پروفیسر ہے اور اتنا کام کیا انہوں نے لیکن یہ کامپتے نہیں تھے کیونکہ ان کو کسی نے ڈر آیا نہیں تھا تو میرے خیال سے آج کے بعد یہ کسی کو حیرہس نہیں کریں گے اس طرح حالانکہ انہوں نے یہ خلوط سے کیا تھا آہ واقعی یہ واقعی ایک جذباتی لگاؤ سا ہو جاتا ہے جہاں بھلے ہم نے یہاں دو راتیں گزاری ہیں لیکن ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ پڑھنے لگنے کا ماحول جو ہم دلی شہر میں دیکھتے ہیں کہ اتنا اینکریجنگ نظر نہیں آتا عجیب عجیب طرح سے استحال ہوتا ہے ینگ جنریشن کا جو نہیں ہونا چاہئے یہاں ہمیں استحال نظر نہیں آیا اور خدا کرے کبھی نظر نہ آئے ایک اور خوبصورت چیز ہم نے دیکھی کہ کل مشاعرہ تھا بچے ایک سائیٹر تھے ظاہر ہے کہ دیا سٹورنٹس اور ان کو ہارڈلی اس طرح کے انٹرٹیننگ انوائرمنٹ سے کا سامنا ہوتا ہے خوشی سے لیکن وہ کچھ زیادہ ایک سائیٹر تھے اور ہم نے کسی سے پوچھا تھا کہ یہ بچے کیسے ہی شور مچائیں گے تو انہوں نے انیس صاحب نے انہوں نے بڑے خلوص سے کہا کہا نہیں یہ بہت خوش ہے بہت دن کے بعد حالانکہ ایسے پروگرام ہوتے ہیں آپ دیکھے گا وہ تھوڑی دیر میں سیٹل ہو جائیں گے اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایسے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا کہ ہم کو بھی یاد رہے گا اور جو رومانٹک سی شاعر ہم نے جانبوجھ کے یہ شعر پڑا تھا کہ کل کے ماحول سے اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے کیا ہوگا لیکن کتنی سنجیدگی سے وہ خاموش رہے اور ہمیں اس بات کی بھی بہت خوشی ہے جو سیریس شاعری سننے والے تھے وہ دیر تک بیٹھے بہت دیر تک ہمارے پاس بیٹھے رہے سامنے بیٹھے رہے سنتے رہے ماسوم بچے ہیں آنکھیں نیند سے بوجھل تھی جب ہم سے ملنے آئینڈ میں تو لال لال ہو رہی تھی ان کی آنکھیں ایک دم سرخی چھائی تھی لیکن انہوں نے معلوم تھا انہوں نے کیا سنا ہے انہیں کیا چاہیے انہیں آج کے سماج سے کیا چاہیے کیونکہ ایسے ایسے شعرہ کے ساتھ یہاں کے ہیدر آباد کے جن سے جن کو ہمیں ملنے کا کبھی موقع نہیں ملا ہم ایسے مشاعروں کے شاعر وائر نہیں ہیں لیکن کبھی جو اچھی سٹینڈرڈ مشاعرے ہوتے ہیں کبھی کبھی وہاں جاتے اور خوش قسمتی سے ہم نے کل ان لوگوں کو سنا جو یہاں کے عالی یعنی ایک عظیم شعرہ میں سے ہیں اس چیز کی بھی ہمیں بہت خوشی ہے یہ بھی ایک نیا تجربہ تھا بچوں نے بھی اس کو سنا اس کی بھی بہت خوشی ہے تو بہلال تعریفی کرنے کے لیے میرے پاس اور اس کے خلاف تمہیں میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ڈلی ویلی کا کوئی سیمینار ہوتا کوئی اٹھتا کہتا آپ نے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور اب یہ ہوگا وہ ایسا یہاں کچھ نہیں ہے اور سب خوش ہیں آپ سے سب کے چہرے دیکھئے آپ کو بہت بہت مبارک آپ کے یونیورسٹی کو بہت بہت مبارک بہت شکریہ اللہ حافظ بلکل پہاڑی جھرنے کی طرح بہتے ہوئے لفظ ترنوریہ صاحبہ کے خوٹوں سے بہار آتے ہوئے کتنے خوصورت انداز میں دیکھیں نا کئی چیزیں جڑی بھی ہوتی ہیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں کسی علاقے میں رہتے ہیں آپ کے ہاں کا کلائمیٹ کیسا ہے موسم کیسا ہے ساری چیزیں آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں اور جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو سارا پس منظر آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس لئے کہ میں نے کل جب استطاعی جلاس میں بات کی تھی پہلا جملہ یہ ہے کہ کلام کرو تاکہ پیسہ آنے جاؤ اب اس جملے کے اندر جو کچھ ہے اس کی تفسیر کرتے رہیے کرتے رہیے آپ آپ دیکھئے بہرحال میں شکر گزار ہوں اور میں اب ہماری اپنی حیدر آباد کی میں نے کل بھی کہا تھا ان سے بڑی منمہنی شخصیت پروفیسر پروین فاطمہ صاحبہ کی ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں میں عام طور سے ہمارے یہاں یونیورسٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سمینار ہوتے ہیں تو شاعری کا بہت استعمال ہوتا ہے اور اتفاق سے میں خود بھی جڑا ہوا ہوں اس سے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ میں نے آپ کو زیادہ پریشان نہیں کیا ایک دو شعر کے علاوہ میں نے آپ کو شعر نہیں سنایا وہ تو پروفیسنل تھا عوض بی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی محفل کے صدرِ علی ورخار جناب شکیل صاحب نائب شیخ الجامعہ پروفیسر شمیم حنفی صاحب پروفیسر محمد زمان آزردہ صاحب ڈاکٹر ترنم ریاض صاحبہ اس محفل کے کرتا دھرتا پروفیسر نسیم الدین فریض صاحب پروفیسر فاروخ بخشی صاحب میرے سامنے سجی اردو کی کہکشان اور اس کے نگہبانی کرنے والے آنے والے زمانے کے اس کے پازبان طلباء و طالبات خواتین و حضرات السلام علیکم شہناز نبی صاحبہ نے ابھی یہ بتایا کہ خواتین پر سمینار سب سے پہلے انہوں نے دوہزار دس میں کروایا لیکن بات یہ ہے کہ خواتین پر سمینارز کی ابتداء بہت پہلے سے ہو چکی اور مجھے اس بات کا فخر بھی ہے کہ انیس سو اٹھیاسی میں اسمانیہ یونیورسٹی میں اس کی شروعات ہوئی تھی اور وہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا دوہزار چھے میں پھر اسمانیہ میں ایک بار اور ہوا مولانا آزاد میں اس سے پہلے بھی اس خواتین پر ہوا تھا اور شہناز نبی صاحبہ ہی اس میں تشریف لائن تھی انہیں بھی یاد ہے مجھے بھی یاد ہے تو اس طریقے سے یہ تو یہ چیز ہے کہ خواتین کے عدب پر اظہار خیال اور جمع ہو کر سوچنے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ نہ بہت پرانا ہے اور نہ ہی ایسا ہے کہ بھئی یہ روایت لیکن اس کو جب تب پھر سے اس کی بازیافت کرتے رہنا اسے ریفریش کرتے رہنا اس پہ روشنی ڈالتے رہنا اس کے بارے میں گفتگو کرتے رہنا اس لیے ضروری ہے کہ سماج کا شہناز نے کل بتایا کہ آدھا حصہ خواتین پر ہے مشتمل ہے اور اس کے بارے میں غور و فکر لازمی ہے تو اس اعتبار سے یہ قلیدی خدبے کے پہلے صدر نے پروفیسر مزفر شہمری صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں سو دو سو برس کے بجائے چودہ سو سال پہلے جو نظام العمل آیا تھا زندگی گزارنے کا اس کی طرف غور کرنا چاہیے اور اگر وہ توازن پھر سے ہم اپنے سماج میں لاغو کر دیں تو ہمارے سماج کی بہت ساری باتیں جو خراب ہیں وہ درست ہو سکتی ہیں انہوں نے صرف ایک ہی جملہ اس سلسلے میں کہا تھا کہ بھئی ہمارا جو صحیفہ ہے اس میں خواتین کو جو حقوق دیے گئے ہیں جو فرائض ہیں ان کا اگر خیال رکھا جائے دونوں جانب سے تو وہ صورت میں معاشرے میں یقیناً تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے جو اثرات تھے وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب تک ان پر عمل کیا گیا ہم نے ساری دنیا پر حکومت کی تھی اور جب ہم نے انہیں چھوڑ دیا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا ہے فاروق بخشی صاحب اور فریض صاحب نے صرف یہ نہیں کہا کہ خواتین کی شاعری پہ اسی طریقے سے گفتگو کی جائے بلکہ انہوں نے سماجی تہذیبی اور سقافتی اور سنفی جہاد کی طرف کیا اور جو جعوت نامہ آیا تھا اس میں ایک طویل فہرست تھی جس میں خواتین کی شاعری کی لفظیات ان کی تہذیبی اہمیت ان کی سیاسی اہمیت ان کی سقافتی اہمیت ان تمام موضوعات کو انہوں نے اس میں شامل کیا تھا پہلا حصہ جو تھا وہ ایسا ہی تھا اور دوسری حصے میں انہوں نے خواتین شاعرات کے نام دیئے تھے پندرہ انوانات ادھر تھے پندرہ انوانات ادھر تھے اگر وہ تمام انوانات پر بات ہوتی تو یقیناً بہت فائدہ ہوتا لیکن صرف دو دن چار یا پانچ اجلاس تیس تا چالیس میں خالات اس میں ان چیزوں کو سمیٹا نہیں جا سکتا پھر بھی جو کچھ سمیٹا گیا وہ بہت کچھ سمیٹا گیا بیسویں صدی میں خواتین نے اپنی آواز بلند کی کہ ہمیں مساوات چاہیے ہمیں باہر نکلنے کا اجازت نامہ چاہیے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو منوانے کے مواحے چاہیے ان آوازوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم جتنی جامعات سے جڑے ہیں وہاں اگر ہم اس کے نتائج کو دیکھیں تو اکثر و بیشتر خواتین ہی سرے فہرشت ہوا کرتی ہیں جو بھی اجاوے آتی ہیں اسے ہٹ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین آج کل ہوائی جہاز چلا رہی ہیں بینکوں میں بالا اہدوں پر فائز ہیں ان آوازوں کا ایک نتیجہ سامنے ہمارے آیا کہ خواتین کو زندگی میں مختلف مقامات پر اپنی صلاحیتوں کو پیش کرنے کا موقع ملا آج ہم یہاں بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی یہ تمام تحریکیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم گھر کی چار دیواری سے باہر آئے اور ہم نے جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا تھا کیا یہ دو دن کے جو مخالات تھے اس میں اب رہی بات تشدد کی خواتین کے ساتھ روئیے کی اور احتجاج کی میرا اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ فراہ کا ایک شیر ہے لینے سے تاج و تحت ملتا ہے لینے سے تاج و تحت ملتا ہے مانگے سے بھیگ بھی نہیں ملتی خواتین کو خدرت نے بے انتہا صلاحیتوں سے نوازہ ہے ان میں تحمل ہوتا ہے بر قوت برداشت ہوتی ہے تخلیخ کوئی معمولی چیز نہیں ہے خالقی کائنات نے تخلیخ عورت سے جوڑ دی ہے اور یہ تخلیخ جب عورت کے ہاتھوں میں آتی ہے تو اس کو ایک شکل دینے کا کام بھی ایک عورت انجام دیتی ہے تو اگر پانی جیسی فطرت رکھنے والے بچے کے دل میں ایک ماں خواتین کی عزت احترام اہمیت بچپن سے ہی جاگزی کر دے تو آگے چل کر جب وہ ایک شہری بنے گا تو اپنے ساتھی کام کرنے والوں کے ساتھ اس کا رویہ ویسے ہی رہے گا تو یہ چیز جو ہمارے ہاتھ میں ہیں اس کے لیے ہم فریاد کیوں کریں ہم تربیت اطفال کو ہم اپنے لیے ایک بوجھ کیوں سمجھتے ہیں یہ بوجھ نہیں ہے یہ تو خدرت کا ایسا اتیا ہے جس کا صحیح استعمال پورے معاشرے کی صورتگری کر سکتا ہے تو انیسویں صدی میں ہم نے تعلیم کے لیے آواز بلند کی تھی بیسویں صدی میں ہم نے اپنے اختیارات کے لیے آواز بلند کی تھی تو کیوں نہ اکیسویں صدی کو ہم اپنی صدی بناتے ہوئے سماج کی تشکیل میں اپنہ حصہ ادا کرنے کے لیے اپنے خلم کا استعمال کریں ہم جب بچے تھے تو ہمارے گھر میں والدہ کے لیے اگر خاتون نے مشرق آتا تھا تو ہمارے لیے کھلونا آتا تھا پھول آتا تھا اور ان کو پڑھتے ہوئے کبھی ہم خود لکھنے کی کوشش کرتے تھے اگر ہم میں صلاحیت ہوتی تو آپ نے پڑھا ہے کہ خورتولین حیدر نے بلکل چھوٹی عمر سے لکھنا شروع کیا اس کی وجہ کیا ہے ان کے گھر کا ماحول عدبی ماحول آج ہم کون سا ماحول دے رہے ہیں ہم تو بلند بان دعوے کر رہے ہیں کہ ہم کو ہمارے حقوق چاہیے ٹھیک ہے حقوق نہیں مل رہے ہیں کہیں مل رہے ہیں کہیں نہیں مل رہے ہیں کہیں بالکل نہیں مل رہے ہیں لیکن جہاں مل رہے ہیں اگر اس کا ہم صحیح آج ایک بچے نے سوال کیا کہ بھئی ہم کو کیا کرنا ہے کسی طالبیل نے آ کر کہا کہ تشدد کی بات ہو رہی ہے خواتین کے ساتھ نازبہ سلوک کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی اصلاح کیسے کی جائے آپ میں سے کسی نے یہ سوال کیا تھا اس کی اصلاح کے لیے ہم ذرے ذرے سے سہرہ بنتا ہے خطرے خطرے سے دریا بنتا ہے ہمارے اپنے بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں ان کے ذہن میں ہم یہ بتا دیں کہ معاشرہ کیا ہے سماج کیا ہے تہذیب کسے کہتے ہیں عدب کی روح کن چیزوں میں رہتی ہے اگر یہ ہم عدب کے طالب علم کو سکھا دیں تو میرے خیال میں ہم بہت بڑا کام کرتے رہتے ہیں یہ دو دن کا جو ہمارا بیٹھنے کا موقع ملا ہے اس میں فاروق صاحب نے انہی چیزوں کو غالباً اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس انوان میں اتنی لچک رکھی تھی کہ سماج سماجی تہذیبی سخافتی سنفی ان سب کی طرف اگر ہم دیکھیں ان کا ذہن یقیناً اسی طرف رہا ہوگا جو انہوں نے کہا کہ شاعری کے توسع سے اگر ہم نئی نسل میں ان تمام چیزوں کی اہمیت ان کی افادیت اور ان کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا صلیخہ اپنے طالب علموں میں پیدا کر دیتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے پیشے کے ساتھ اپنی زبان کے ساتھ اپنے عدب کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے یا جو ہماری ڈیوٹی ہے فرض ہے اس کو پورا کر دیتے ہیں طالب علموں کے ذہنوں میں جو سوال اٹھے غالباً میرے اس جواب سے ان کو ایک تشرفی یقیناً ہوئی ہوگی یہاں اہل خلم حضرات ہیں شہناس کے چھے مجوئے ہیں ترنم ہیں اور اور بھی بہت سارے لکھنے والے ہیں یہ تو دو ایسے نام ہیں جن کا پوری اردو دنیا استقبال کرتی ہے احترام کرتی ہے تو میری ان سے درخواست ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کے ساتھ خواتین کے فرائض کی طرف بھی اپنے خلم کو پیش کریں اور میرے ہاتھ میں اگر خلم ہوتا تو میں یقیناً یہی کام کرتی لیکن میں بھی آج سے کوشش کروں گی کہ میں جو کر سکتے ہوں اس سلسلے میں کروں اور یہ یہ جو بات آ رہی ہے یہ فاروق صاحب کی وجہ سے فریض صاحب کی وجہ سے میرے ذہن میں پیدا ہوئی ہے جس کے لیے میں ان کا شکریہ آدھا کرتی ہوں جو پروین شاکر ہیں فہمیدہ ریاض ہیں اور سروت جہاں ہیں اور بڑے نام جو دو دن سے ہم برابر سنتے رہے ہیں ان تمام کے پاس ایک شکایت ملتی ہے لیکن صرف ایک رشتے کی شکایت ہے ہمارا کل نسرت نے ایک پیپر پڑھا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ گھر جو ہوتا ہے اس گھر کا سب سے اہم جو وجود ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو بیوی کی شکل میں ہو بیٹی کی شکل میں ہو یا بہن کی شکل میں ہو انہوں نے کہا کہ گھر جو رہتا ہے وہ اسی عورت کے تفسس سے چلتا ہے تو وہ روایت کل بھی تھی آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی تو عورت کی اہمیت یہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہے اور اور ایک شکایت خواتین کو ہے کہ انہیں ناخس الاخل کہا جاتا ہے ان کی گواہی آدھی تصور کی جاتی ہے تو مجھے خالق کائنات سے اس لیے شکایت نہیں ہے کہ اس نے ہم کو بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ ہمارا دل بڑا نرم ہوتا ہے اس میں بڑی ممتہ ہوتی ہے اور پیار اور محبت اس پر غالب ہوتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی گواہی کو آدھا مانو کہ کبھی وہ اس طرح سے نہ یہ ہمارے لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے یہ ہمارے لیے بڑپن کی بات ہے کہ ہماری محبت کو خدرت نے اس طرح سے سلام کیا ہے میں تو یہ سمجھتی ہوں دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں عورت گھر کے ماحول کو سنبھالے اور مرد باہر سے کما کر لائے تو اس میں بھی ہماری کوئی کمتری کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تخصیم کار ہے کام کو بانٹ دیا گیا ہے آج ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ہم کو باہر نکلنے کا موقع ملا اور ہم نہ صرف یہ کہ بازو چلتے ہوئے معاشی طور پر خود مکتفی ہو رہے ہیں لیکن آپ غور کر کے دیکھئے کہ ہم اپنے کام میں اضافہ کر رہے ہیں گھر تو ہم سے چھوٹا نہیں ہے ہنڈی ڈوئی تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی ساتھ میں ہم یہ بھی محنت کر رہے ہیں تو اگر کام کی تخصیم میں خودرت نے گھر اور باہر کا فرح رکھا ہے تو صرف اس لیے رکھا ہے کہ ہم اپنی پوری توانائی کے ساتھ پوری صلاحیت کے ساتھ گھر کو ٹھیک کریں گھر ٹھیک ہو تو سماج ٹھیک ہوگا سماج ٹھیک ہوگا تو خوم ٹھیک ہوگی خوم ٹھیک ہوگی تو ملک ٹھیک ہوگا آج آپ دیکھئے کہ ہم باہر نکلتے ہیں لیکن جب ہم گھر پہنچتے ہیں تو ہم کو پکانا ہوتا ہے بچے سوال کرتے ہیں تو ہم ان کے ہاتھ میں یا تو سیل فون پکڑا دیتی ہیں یا کوئی آئی پیٹ دے دیتے ہیں اس کی وجہ سے بچے کی تخلیخی جو صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے اس کا جسمانی نظام متاثر ہوتا ہے تو ہم اپنی تھوڑی سی چیز کے لیے کیا کچھ نہیں کھو دیتے ہیں بہرحال میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ بتانا چاہوں گی کہ خواتین بہت زیادہ صلاحیتوں کی حامل ہوتی ہیں اور اس کے نخوش جب سے تاریخ شروع ہوئی ہے تب سے ہیں اگر تاریخ عدب میں اس کا ذکر نہیں ہے تو اب ہو رہا ہے ابھی ایک مہینہ پہلے آپ ہی کے یونیورسٹی کے ایک استاد نے حیدرباد کے نسائی عدب پر ایک کتاب شائع کی ہے اسی طریقے سے ہر صوبے سے اگر نسائی عدب کی تاریخ کو مرتب کیا جائے اور ان کو ملا کر اردو عدب کی نسائی عدب کی جو تاریخ ہے اس کا پروجیکٹ جس کی طرف کل اشارہ کیا گیا تھا اگر وہ کیا جائے تو پھر ایک مقصود شکل میں یہ چیز سامنے آ سکتی ہے میں فاروق بخشی صاحب کو نصیم الدین فریض صاحب کو شکیل احمد صاحب کو اتنے اہم موضوع پر یہاں ہم سب کو اکھٹا کرنے کے لیے پھر ایک بار مبارک بات دیتے ہوئے رخصت ہونا چاہتی ہوں خدا حافظ شکریہ میں بیندہا شکر گزار ہوں پروفیسر یہ کوئی جی جی میں یہ ارز کر رہا تھا آپ سے جی جی میں تھوڑا سا مجھے بھی کرنے بھی جی کوئی سے بہت پروفیسر فاطمہ بربین صاحبہ کی تقریر بڑی تھی اور بڑی دل لگتی باتیں اور بڑے بنیادی سوالات کی طرح اشارہ انہوں نے اپنی تقریر میں کیا یقین یعنی ہے کہ جو اشارے انہوں نے کیے ہیں میرے شعبے کے تمام ساتھیاں تشریف فرما ہیں انہوں نے ایک ایک موضوع کو بڑی باریگی سے میرے خیال میں لیکن یہ ہے کہ اس میں طرح تھوڑی محنت زیادہ پڑتی ہے اور ہم لوگ تنہ آسانی کا شکار ہو گئے ہیں میں اس کا شکوا اگر یہاں کروں تو شاید مناسب نہیں ہوگا منہ شخصیات کے علاوہ جنہوں پندرہ موضوعات کو ہم نے دیا تھا اگر ان موضوعات پر بھی مقالے لکھے جاتے لیکن ظاہر زیادہ ہے کہ اس پہ ذرا سا اب شائرہ کا یا شائر کا دیوان سامنے ہوتا ہے مجموعہ سامنے ہوتا ہے آپ نظمیں دیکھیں شیر دیکھیں کوڑ کیے مس کوڑ کیے سارے ساری چیزیں لیکن ظاہر زیادہ ہے کوئی ایسا پیپر لکھنا جو بالکل ٹو دا پوائنٹ ہو اس میں ٹائم لگتا ہے وقت لگتا ہے ہمیں امید ہے کہ آئندہ ہم جب کوئی ایسا کام کریں گے تو اور وضاحت کے ساتھ اپنے دوستوں وہ لکھیں گے کہ وہ ان موضوعات کا احاطہ کریں بارحال اب میری فیریس میں بہت چھوڑا زجلسہ یہ ہم نے کیا تھا اور امید بھی کرتے تھے کہ ایک شیر آپ کو سنانا چاہتا ہوں حاصل میں کہ آگے آگے کوئی مشلسی لیے چلتا تھا آگے آگے کوئی مشلسی لیے چلتا تھا ہائے کیا نام تھا اس شخص کا پوچھا بھی نہیں میں تو اس شخص کے ساتھ چلا بھی ہوں نام کیا پوچھنا ان کا حسب نصب بھی جانتا ہوں اس لیے کہ میرے دل میں ان کا جو احترام ہے وہ خدا جانتا ہے یا میں جانتا ہوں اور سارا ہندوستان انہیں جانتا ہے کشمیر سے باہر جب اردو کے پروفیسرس کی بات ہوتی ہے تو ایک نام بڑے عدب بڑے احترام سی لیا جاتا ہے اور وہ نام ہے پروفیسر زمازردہ صاحب کا وہ تشریف لائیں اور اپنے اگران قدر خیالات کا اظہار کریں پروفیسر آزردہ مسٹر پرو وائس چانسلر پروفیسر شکیل صاحب اس نشست کے مہمانے خصوصی پروفیسر سیم حنفی صاحب حیدرباد کی نمائندہ پروفیسر پاتمہ پربین صاحبہ کشمیر کی نمائندہ شائرہ فکشن نگار طردم ریاض صاحبہ اس یونیورسٹی کے کارکنان فعال پروفیسر نسیم الدین فریس حبیب محترم پروفیسر فاروق بخشی اور میرے سامنے چاہے ان میں نوخیز ہوں یا زفر الدین صاحب ادھر پیچھے انیس آزوی صاحب تشریف فرما ہیں وہاں قیسر صاحب ہیں اور دوسرے میرے سارے دوست یہاں بیٹھے ہیں کلکتے سے آئے ہوئی لسرت ہوں یا پھر ڈلی سے آئے ہوئے قاظم یا پروفیسر کاؤسر مظہری یہ سارے ہمارے لیے بہت محترم ہیں یہ موقع زیادہ گفتگو کا نہیں ہے اور وہ بھی میرے ایسے آدمی کے لیے جو پہاڑ کے گاؤں سے اتر کے شہر میں آیا ہو ہم لوگ ویسے بھی گبرائے رکھتے ہیں اب یہ بطول کا یہاں ذکر آیا اس کا ذکر اس لئے کرنا ضروری ہے کہ ترنم نے بھی ذکر کیا کہ انہیں کہا وہ کانپ رہی ہے اصل میں اس کا کانپ نہ حق بجانب ہے کشمیری ہیں نا میں بھی کانپ رہا ہوں لیکن میرے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا اور میں اس سارے کھڑا ہوں لیکن ایک چیز جو اس کی ہریٹیج ہے اس بطول کی آپ یاد رکھیے گا میں نے جتنے ملک دنیا میں دیکھے ہیں جتنے شہر ہندوستان میں دیکھے ہیں اس برسغیر میں دیکھے ہیں کہیں بھی مجھے آسمان اتنا صاف نظر نہیں آیا ہے جتنا اس کے لہم ہے وہاں اگر آپ جائیں گے آپ محسوس کریں گے جو گیا ہوگا اس کے سامنے تصویر آئے گی کہ ہاتھ بڑھائیں تو چاند کو چھولیں اس طرح تک اتنا کلیر سکائی اور کہیں نہیں ہے ایک اور بات میں آپ سے کشمیر کے حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا لوگ سمجھتے ہیں کہ لندن میں برف باری ہوتی ہے امریکہ میں برف ہوتی ہے دوسری جگہوں پہ پہاڑ بھی ہیں باغ بھی ہیں but there is a difference وہاں دس مہینے سورج نظر نہیں آتا because of mist and fog اور ہماری ہاں ساڑھے دس مہینے سورج نظر آتا ہے یہ امتیاز ہے کشمیر کا شاید اسی لیے وہاں ابن و گفت ہوئے اسی لیے وہاں آند وردن ہوئے جب ہم نے جمالیات پہ سوچا اس کے دو سو سال بعد یورپ کی نظر اس طرف کو گئی اور یہاں کئی باتیں ہوئیں جی تو چاہتا تھا کہ خاموشی سے بس اتنا کہیں وقتِ سفر تسلیے پہہم کے باوجود کہ ہم چھٹ رہا ہے صبر کا دامہ نہ پوچھئے لیکن لوگوں نے آ کر کے یہاں اس طرح سے گفتگو کی کہ بہت تحریک ملی یہ کچھ باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے یہاں تین نسلیں اس وقت تشریف فرمائیں ایک ماضی ادھر ہے حال ادھر ہے اور مستقبل ادھر ہے تو یہاں بات کرنا کوئی ضروری بھی ہے ٹیچر ٹارٹ کے رلیشن کے بارے میں کہوں گا کہ میں نے اس کو کیسے دیکھا ہے یہ سٹوڈنٹ جو ہوتا ہے یہ بیج کا دانہ ہوتا ہے اور ٹیچر جو ہے اس کی نظر اس کے اندر ایک فل بلوم ٹری دیکھتی ہے شجر سایدار پھل دار لیکن تھوڑا منفیسٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے جو ٹیچر کا کام ہے اور یہ سٹوڈنٹ کس نظر سے دیکھتا ہے اس ٹیچر کو یہ ایک پھل دار سایدار درخت ہے اور اس درخت کا کام کیا ہے یہ اس وقت تک اپنے سائے سے کسی کو محروم نہیں کرتا جب تک یہ کھڑا رہتا ہے جو اس کلھاڑا لے کے آئے اس کو کاٹنے کے لئے اس کو بھی اپنے سائے سے اس وقت تک محروم نہیں رکھتا جب تک یہ گرد جائے محترمہ شہناز نبی نے بات کی دوسروں نے بات کی کہ کب یہ سلسلہ شروع ہوا لیکن میں بات چھپی ہوئی بات نہیں ہے چھپی ہوئی ہے چھپی ہوئی ہے میری کتاب 1975 میں آئی تھی اس موضوع پیشیری کے خطوط کے نام سے اور اس کے اجراء کے موقع پہ کشمیر انیورسٹی میں سیمینار ہوا تھا پروفیسر شکیل رحمان وزدہ ہر درپارٹمنٹ اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے اب جس لسنن ٹوی ایلاؤن بی ٹو سپیک ای بس لسننگ ٹیو ویری کوئٹلی اور میں پہاڑ کا آدمی ہوں اونچا بولتا ہوں ترنم ریاض نے میرے خواہد میں لیٹ نائنٹیز میں پہلا مضمون لکھا تھا سیریس نسائی عدب پر مجھے اب بھی یاد ہے جو زمانے میں اٹیق اللہ نے بھی ایک مضمون لکھا تھا وہ آدھا آدھا تھا مجھے بہت احترام ہے ان کا ان کی انگریجی کا بھی لیکن وہ مضمون آدھا آدھا تھا بہرحال یہ سیمینار جس موضوع پر انہوں نے کیا اس معلومے میں تھوڑا ٹچی ہو ہمارے معاشرے میں یہ خاتون جو ہے ultimately اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے جب یہ میکے میں پل رہی ہوتی ہے یہ کہتے ہیں یہ میز میری ہے یہ دیوار میری ہے یہ در میرا ہے یہ پلنگ میرا ہے یہ باپ میرا ہے یہ ماں میری ہے یہ بھائی میرا ہے اور جب یہ اسی گھر سے رخصت ہوتی ہے اور ایک دل جب لوٹ کے آتی ہے یہ محسوس کرتی ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے یہاں اور پھر جس گھر کو یہ بساتی ہے اس گھر میں ایک تن ایسا آتا ہے کہ محسوس کرتی ہے جب بہو آتی ہے گھر میں جب بیٹا بڑا ہوتا ہے اس گھر میں کی میرا کچھ نہیں ہے یہ تو ایک تصویر ہے ہمارے معاشرے میں خاتون کیسی رہی ہے لیکن فاطمہ جن نے جس کی بات کی طرف بشارہ کیا غالبت اسلام پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو اتنا اختیار دیا سب سے بڑی بات جو ہے یہ اسلام ہے جس نے عورت کو نکاح کا حق دیا جب تک عورت قبول دکھ کرے نکاح نہیں ہو سکتا میں دوسری چیزوں کی طرف نہیں جانا جاتا لیکن نکاح کا حق پہلی بار اسلام نے خاتون کو دے دیا اور اس کے بعد آگے بڑھئے آپ دیکھئے اسی خاتون کی وجہ سے انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی ساخت اسی ہے ساخت سے مراد یہ نہیں ہے فیزیکل اس کے اندر دیکھئے آپ اسنس اس کی اس کا بیہیوئر اس کو آپ ٹمبلر میں رکھئے وہی شکل اختیار کرے گا اس ٹیوب میں رکھئے وہی شکل اختیار کرے گا اس کو ہیٹ اپ کیجئے اس ٹیوب بنے گا اس کو ٹھنڈا کیجئے فریز کیجئے یہ بنے گا اس میں کچھ رنگ ملائیے وہی رنگ پکڑے گا اس میں کچھ مازہ ملائیے وہی مازہ پکڑے گا اور سسرال میں جا کے یہ لڑکی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے اور کس طرح اس کا ایڈپٹیشن کا وہ جو ہے وہ کیا ہے اور یہ موضوع اتنا اہم ہے اس پر جو آپ لوگوں نے سیمنار کیا میں یونیورسٹی سیٹ اپ میں رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ فاروق صاحب نے بہت اچھا کیا ہے ابتدام شکل صاحب کا ذکر کیا شیخ الجامعہ کا ذکر کیا کہ اگر وہ ساتھ نہ دیتے تو کوئی ڈپارٹمنٹ کچھ نہیں کر سکتا ہے محض ایک جملے سے وہ سارا کتنا آپ کا کیا کر آیا جو ہوتا ہے وہ زمین پہ آ جاتا ہے محض ریجسٹار کے پاس فائل پہنچتا ہے صاحب اس آئٹم میں ہمارے پاس فنس آولابل نہیں ہے اور اگر وائشترانس کا ڈر پوک ہے کمزور ہے وہ وائشترانس کے ساتھ جاتا ہے ڈین کے ساتھ نہیں جاتا ہے اگر اس کو اندازہ نہیں ہے اپنے اختیارات کا تو وہ ریجسٹار کے ساتھ جاتا ہے اکاؤنٹس آفیسر کے ساتھ جاتا ہے فنس آفیسر کے ساتھ جاتا ہے پروفیسر یا ڈین کے ساتھ نہیں جاتا یہ بڑی بات ہے گو کہ یہ لوگ سیبیار میں نظر نہیں آتے لیکن جیسے فلم کا ایک ڈریکٹر ہوتا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا جو سکرین پہ نہیں آتا but he is the master of the project exactly اسی طرح سے وائش چانسلر اور پرو وائش چانسلر اور ڈین اس طرح سے کام کرتے ہیں تب چیزیں وجود میں آتی ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ اصل میں میں ایک موضوع پہ لکھنا چاہتا تھا کہ رسائی عدب کے حوالے سے جو پروین شاکر کے یہاں اشارات ملتے ہیں لیکن اس ظالم نے مجھے ایسی جگہ رکھا ہے ادراباد میں میرے ساتھ ہی بہت رکھ ہوا ہے ایک بار یہاں انٹرنیشنل کونفرنس ہوئی پانچ سیشن ٹوٹل ہوئے چار سیشن میں ڈائیس پہ تھا تو میں نے علامہ سے کہا اجاز فرق سے میں نے کہا آپ مجھے یہاں سے شہر بدھر کروا دیں گے لوگ کنکر پتھر پھینکے گئے مجھ بے کہ یہ آدمی ڈائیس سے اترتا ہی نہیں پھر ایک ہسٹورین تھے یہاں نقوی صاحب وہ ان کے رسکیو کو آئے کہا نہیں صاحب یہ ہم نے جان بوجھ کے کیا ہے صرف اس لیے کہ آپ فکشن کو بھی اور رسائی والے اس سے رسائی عدب والے سیشن کو بھی اور ایراغرل اس کو بھی سنبھال سکتے تھے بہرحال تو انہوں نے بھی وہی ظلم میرے ساتھ کیا اگر انہوں نے مقالہ نگار کی حصیت سے کہیں میرا نام رکھا ہوتا کارڈ میں تو میں نے پیپر لکھا ہوتا انہوں نے مجھے ایسی جگہ پہ رکھا وہ بقول غالب وہ گل ہوں تو ہوں گلخن میں جو خار ہوں تو گلشن میں تو کچھ ایسا کیا کہ مجھے اس وقت مجموعی اعتبار سے تھوڑا سا ذکر کرنا پڑا اور میں آدمی خود لرز ہوتا ہے دوسروں کا چہرہ ضرور دیکھتا ہے لیکن اس میں بھی اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے مجھے جو بھی رائس پہ آتا رہا اس کے بعد میں محسوس کرتا تھا میں نے بھی تو اس کا ذکر کیا تھا میں نے بھی تو یہ کہا تھا لیکن یہ میں بھول گیا کہ میں نے تو صرف اشارے کیے تھے میں نے تو کچھ لکھا ہی نہیں لیکن یہ جو ہے یہ سمینار ایک صورت میں کامیاب رہا کہ تینوں نسلیں یہاں جم کے بیٹھی رہیں گفتگو سنی گفتگو ہوئی اور بڑی بات یہ ہے کہ سرودنٹس کو سکالرز کو موقع ملا جن کو بہت احترام سے دیکھنا چاہیے ہم ان کو بچش میں کم دیکھتے ہیں مجھے ماسکوں کی یہ بات بہت پسند تھی کہ اگر بچہ کھڑا ہوتا تھا تو بڑا سیٹ سے کھڑا ہوتا بچے کو جگہ دیتا تھا لیکن ہم اس کو جگہ دیتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں جو چند دن میں ہم سے الگ ہونے والا ہوتا ہے نہ آگے دیکھے گا نہ پیچھے دیکھے گا اور جو آنے والے ہیں ان کو ہم بچش میں کم دیکھتے ہیں ان میں کپیسٹی زیادہ ہے لیکن ایک اور بات پرو ویس شانسلر میں جب بھی کسی سیلیکشن کمیٹی میں جاتا ہوں میں ابتدا ہی میں کہتا ہوں ویس شانسلر سے مسٹر ویس شانسلر نوان کن گو بیانڈ منز کپیسٹی پلوٹو روز روز پیدا نہیں ہوتے ساغنٹیس روز روز پیدا نہیں ہوتے ووٹ ویہم ٹو وچ انڈ سی ویدر ہی اور شی ہی اس بینیوٹلائزہ ہیز اور ہر ٹائم یہی ایک وہ رہنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم زفر صاحب سے کہیں کہ یہ فلسفر کیوں نہیں ہے ہم یہ نہیں پوچھیں گے ان سے کہ یہ ہسٹورین کیوں نہیں ہے اسی طرح سے سیمنار میں اپنی مسات کے اعتبار سے لوگ آکھے بات کرتے ہیں اپنے بیگراؤنڈ کے اعتبار سے اور ایک بات جو میں نے کل کہی تھی کہ یہ لیڈیز کا معاملہ جو تھا اس کا فرس تھیم آف ریڈم کیا تھا لب گشائی ہے اس کو بات کر دیں بھی جائے اور یہ ملک ایسا رہا ہے کل کسی نے اکہ مہدیوی کا ذکر کیا میں نے اس کو کشمیری میں ٹرنسلیٹ کیا ہے لالا عرفہ کا ذکر کسی نے نہیں کیا اور اسی طرح سے بیرہ بائی اور بنگال میں بھی ایسی عورتیں رہی ہیں ماراتھی میں بھی رہی ہیں یہ برے صغیر جو ہیں اس میں خواتین کا رول اس زمانے سے رہا ہے باوجود اس کے کہ اس کو پڑھائے نہیں جاتا تھا حالانکہ بعد میں ہم لوگوں نے کہا آپ بیٹر جانتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اگر ہم مرد کو ایجوکیشن دیتے ہیں we make one person educated and if we teach a lady that means we are educating a dynasty لیکن اس کے ساتھ ان لوگوں نے یہ بھی کہا جس کا مجھے بڑا افسوس ہے there is a sentence from gandhi he is active and she is passive toh یہ کچھ اس میں وہاں نیچولیسٹک خالی سے کہنا چاہیے اس ہے اور کل کسی نے یہاں کہا arastu نے خاتون کے بارے میں کچھ کہا لیکن پرلٹو کا ایک جبلہ میرے ذہن میں آیا کہ انگریجی translation میں ہے i am proud that i was born greek and not barbarian a freeman and not slave and above all i am proud that i was born man and not a woman تو یہ چیزیں پہلے سے آتی رہی ہیں تو یہ جہاں 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 تک انسان پہنچا اس نے اپنے آپ کو change کیا اور پھر مجھے لگتا ہے جس طرح سے خواتین کے بارے میں ان کے کہے کے بارے میں جس طرح کی گفتگو کل سے یہاں ہوئی ہم سب سرفراز ہوئے کچھ نہ کچھ ہم سیکھ کے یہاں سے جا رہے ہیں سب کا ذکر کرنا مناسب بھی نہیں اور یہ ممکن بھی نہیں کیونکہ سب کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے البتہ تھوڑا بہت وہ کچھ فاطمہ جی نے کچھ آپ لوگوں نے تحریک دی کہ میں اتنا بولا میں جانتا ہوں مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا اتنا لیکن ایک خاص بات فاروق بخشی کو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے لوگ اپنے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے بات کرتے ہیں میری والدہ جب بومبے آئیں میری والدہ جب بومبے آئیں ہمارا تری بیڈ روم فلیٹ ہے وہاں وہ چلائیں کہ آپ نے تو کھا اس لڑکے نے جگہ لیے ہے وہاں اس کا گھر ہے ہوتل میں کیوں لے آئے تری بیڈ روم فلیٹ کا اس کا تصور یہ تھا کہ ہوتل کا کمرہ ہے اب ہمیں بھی ایڈجسٹ کرنا چاہیے این وقت پہ ہم فاروق بخشی سے فریض صاحب سے کہیں اس کمرے کو ذرا دو فٹ اور چوڑا کر دیجئے اس گیس تھا اس کے منیجر کو بدل دیجئے شاید میں پتی کم کروا دیجئے یہ زیادتی ہے یہ زیادتی ہے اور یہ ہم اپنے طور پر جس طرح سے گھروں میں سوچتے ہیں جب بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اورگنائزرز کے ساتھ ہمیشہ کوپریٹ کرنا چاہیے میں اس انورسٹی میں کئی بار آیا اور ہمیشہ ہی یہاں سے خوش خوش گیا ایک ہی بار کا مجھے افسوس ہے خالد سعید آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے انہوں نے مجھ سے کہا آپ ایک لیکچر دیجئے میں نے کہا وہ میں پندرہ منٹ میں ائرپورٹ جا رہا ہوں پندرہ منٹ میں کیا لیکچر دوں گا تو فاروق صاحب ریجسٹر تھے ہماری یہاں کے میں نے فاروق صاحب سے کہا گاڑی لگوا دیجئے ان کی میں پھر بھی تسلی کروں گا بالوہ مجھے ایسی جگہ لے گئے جو ماس کمیونکیشن والے تھے اب میں وہاں لیکچر کیا تو میں نے کچھ نہیں تو تین سو اپیزوڈ تو میں نے لکھے ہی ہوں گے دس بارہ سیریل پر لکھے ہی ہوں گے تو اب میں ان کو کیا بولوں پندرہ منٹ ان سے کچھ گفتگو ہوئی پھر وہ اپنا ایک ویل فارم بڑھاتے ہیں اس پہ سائن کیجئے میں نے کہا پندرہ منٹ کے ہم پیسے دھئی لیتے ہیں بہت بہت شکریہ چلا گیا لیکن جب بھی میں یہاں آیا چپنا بھی ٹائم ملا خوش خوش گزرا میں فاروق صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایسے پروگرام وہ کرتے رہیں کوئی کچھ بھی کہیں آپ یونیورسٹی کو مجبور کیجئے ایک خاتون نے یہاں ہندی میں پیپر پڑھا مجھے بہت اچھا لگا میں نے اسے کہا مادو کوشک ہمارے ابھی وائس پریزیڈنٹ ہو گئے ہیں سائت اگیڈمی کے ایک پروپوزل ان کو بھیج دیجئے وہ سپانسر کریں گے آپ لوکل ہسٹیلٹی دے دیجئے دس بیس لوگوں کا ٹی اے وی اے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے نائشنل ایک ایڈمی اف ٹیٹرز کے لیے بلکہ فاروق صاحب بھی کر سکتے ہیں اردو کے لیے دوسری لائنگویز کے بارے مجھے علم نہیں یہ اگر تیلگو والے ہیں تو تیلگو بھی یہ ساری لائنگویز کر سکتی ہیں اور یہ ادارہ یہ نہیں سوچ رہا چاہیے وائس پری احسان نہیں کر رہے ہیں اردو دیپارٹمنٹ پر نائشنل ایک ایڈمی اف ٹیٹرز کوئی احسان نہیں کر رہی ہے امانوں پر یہ حق ہے ہمارا جیسے انہوں نے کہا کہ یہ لینا ہے اور مانگنا اس طرح سے ہے کہ ہم برابری کے لیول پہ مانگیں یہ نہیں کہ پلیز آپ دے دیجئے تب واقعی کوئی کچھ نہیں دیتا پروجیکٹ ایسا بنائیے جو فول پروف ہو جس کی ضرورت ہو اور آپ دیکھئے کہ یہ یونیورسٹری جو ہے آئے دن ترقی کرے گی میں ایک خاص بات آپ سے یہ کہوں گا مجھے معاف کیجئے گا کچھ میں ایموشتل ہو گیا میں بھی کچھ زیادہ بولا جبکہ نہیں بولا چاہیئے تھا شکریہ میں بے انتہا شکریہ دار ہوں پس آزردہ کا اس لیے کہ وہ بے پناہ بے پناہ خصورت مقرر ہیں ان کا لہو لہجہ جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں ان کے ہر لفظ سے علم تپکتا ہے ان کا تجربہ نظر آتا ہے ہر چیز کے اندر سے بارحال یہ احتضامیہ اجلاس ہے اور میں اب اپنے سکول کے دین اور صدر شعبہ پروفیسر نصیم الدین صاحب سے گزارش کروں گا اس لیے کہ اس سمنار میں قدم قدم پہ نصیم الدین فریض صاحب نے جس طرح سے میرا ساتھ دیا ہے اور وہ میرے ساتھ رہے ہیں اور ہم دونوں ہر وقت مطلب ہورڈنگز لگ رہے ہیں بینرز لگ رہے ہیں انیس آزمی صاحب شاہد نوخیص صاحب نصیم الدین صاحب پر سو ساڑھے گیارہ وجہ تک رات کو تھے اور صبح آنا تھا میں نے کہا آپ چلے آئیے آپ کا گھر یہاں سے بیس کلومیٹر دور ہے لیکن کہا ہے نہیں فاروق صاحب آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا تو اتنی محبت اتنا خلوص صاحب آپس میں ہمارے پورے شعبے کے لوگوں نے جس طرح سے اس کو کیا ہے من سے گزارش کرنا ہوں کہ وہ بھی اپنے تاثرات کا اظہار کریں بہت عزت محب پروفیسر شکیل احمد صاحب نائب شیخ الجامعہ مرناظر نیشن عبنستی دائس پر تشریف فرما اردو کے شعرہ آفاخ دیدور نقات عدیب اور پتہ نہیں کتنی عدبی جہتوں کے مالک پروفیسر شمیم حنفی صاحب پروفیسر محمد زمہ آزردہ صاحب ڈاکٹر طرلن مریاد صاحبہ پروفیسر فاطمہ پروین صاحب صاحبہ اور میرے دوست رفیق شعبہ پروفیسر فارو بخشی صاحب اور یہ حال میں تشریف فرما علماء اساتذہ دانشوران اور عدب کی بڑی بڑی ہستیاں جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر ایک مہاتب اور آفتاب کی حیثیت رکھتا ہے اور عزیز طلبہ تعلیب سمینار کے موضوع کے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے اس لئے کہ موضوع جب سوچا گیا تو اس وقت ذہن میں یہ بات تھی کہ ادھر اٹھارویں صدی میں یورپ جس سنتی انخلاب سے گزرا اس انخلاب کے نتیجے میں وہاں پر پہ در پہ وقت وقت سے مختلف سماجی سیاسی اور عدبی تحریکات اور رجحانات رونما ہوتے گئے اور راست یا بلواستہ طور پر اردو عدب بھی ان سے متاثر ہوتا رہا ان میں سے جدید ترین جو رجحانت آیا ہمارے پاس وہ فیمنزم کا راہ تو کوئی تحریک یا کوئی رجحان اپنے آپ میں مکمل طور پر نہ کامل ہوتا ہے نہ ناخص ہوتا ہے نہ بہت اچھا ہوتا ہے نہ بہت برا نہ مکمل طور پر خراب ہوتا ہے نہ مکمل طور پر مفید ہوتا ہے اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں برائیاں بھی ہوتی ہیں تو ہم کو دیکھنا یہ تھا کہ اس رجحان کے تحت اردو کی شاعرات نے کس قسم کا عدب تخلیق کیا ہے اس کا اطلاع سے ایوائلویٹ کرنا تھا اس کو کہ اس کے اندر کیا اچھا ہے یا کیا بنایا ہے اس کا تائیون قدر کرنا ہے تھا ہم کو اور ہم کو توقع تھی کہ ہم جن فازل مخالہ نگارہوں کو دعوت دے رہے ہیں اس سمنار میں شرکت کرنے اور اظہار خیال کرنے کے لیے تو وہ اپنے دانشورانہ خیالات سے اپنے تنقیدی خیالات کی روشنی میں اس سارے عدبی اساسے کو چانچ کر پرکت ہمارے طلبہ اور اساتذہ کے سامنے ان کا تائیون خدر کرنے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ ہماری توقعات پریوی اور سارے مدعو ہمارے مخالہ نگارہوں نے بہت ہی مہنس سے مخالہ نگارہ لکھے اور ہمارے سمناروں کو ٹیکنیکل سیشنز کو کامیاب بنایا اور بہت ساری جہتیں اس موضوع کی ان ٹیکنیکل سیشنز کے ذریعے سامنے آئی ہیں مجھے اس کی تفصیلات میں جانا نہیں ہے میں تو صرف یہاں پر اظہار تشکر کے لئے ٹھہرہا ہوں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے پروائیس چانسلر صاحب اور ان کے توصیل سے ہمارے حردیل عزیز شیخ الجامعہ ڈاکٹر اسلام پرویس صاحب کا کہ اگر ان کی سرپرستی اور حمد اوضائی نہ ہوتی تو ہم یہ سمنار بالکل کرنی پڑتے مجھے یاد ہے کہ فروری کے آوائل میں ایک خوشگوار صبح تھی جب اچانک پی بی سی آفیس سے فون آیا کہ شکریہ صاحب جو ہے آپ کو یاد کر رہے ہیں تو میں دڑا دڑا گیا اور کچھ تجسس بھی تھا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے لیکن وہاں جانے کے بعد ہم کو جیسا کہتے ہیں کہ خدا چھپر پھار کر دیتا ہے یہ سمنار کی دعوت ملی ہم کو کہ آپ کو سمنار کروانا ہے اور بجٹ کی فکر مت کیجئے تو ہم خوشی کی نوید لے کر سمنار کی انداخات کی خوشخبری لے کر شعبے میں آئے اور پھر سارے اساتذہ نے مل کر اس کی تیاری کی جیسی بھی کی نتجہ آپ کے سامنے ہیں لیکن میں جہاں صدر شعبہ کی حیثیت سے ہم شعبے کے تمام اساتذہ کا شکر گزار ہوں کہ ان سب کا ہر ہر قدم پر میرے ساتھ تعبون رہا طلبہ کا شکریہ بعد میں ادا کروں گا میں ہر مشہر میں وہ میرے ساتھ رہے اور خلصاً پروفیسر فاروق بخشی صاحب کیونکہ یہ تو کمانڈر انچیف تھے اس سمنار کے ہم سب ان کے پیچھے چل رہے تھے تابع اس امام کی اس سمنار کی خاص بات یہ تھی کہ سمنار تو شعبے اردو کا ہو رہا تھا لیکن فاروق بخشی صاحب نے اپنے جو ان کے تعلقات ہیں شخصی تعلقات ان کی بنا پر فارسی ہندی انگریزی عربی ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ ٹرانسلیشن ڈیورو نظامت نظامت ترجمہ فاصلاتی تعلیم اور پھر ہمارے انیس صاحب کو سب کھو جوہینوال اس طرح سے کیا مجھے لگ رہا تھا کہ پوری انیسٹی کا سمنار کس کس کا شکر ادا کروں میں پاس وہ الفاظ نہیں ہے جو میرے جذبات تشکر کی صحیح طور پر ترجمانی کر سکیں تاہم یہاں پر پروفیسر شاہد نوخص صاحب ہیں ہر ہر خدم پر ان کا تعاون مجھے ملتا رہا یہ اتفاق سے یونیورسٹی کا جو مرکز ہے حارون خانشروانی مرکز براہ مطالعہ تدکن اس میں میرے رفیق شکار ہیں تو سمنار تو اردو کا ہو رہا تھا لیکن یہ ہمارے برابر رات میں ایک بجے تک یہاں پہ ٹھہرے رہے ہیں سب اور جو جو کام کرنا ہے انتظامی امور سب میں جو ہے ان کا مشورہ اور وہ عملی طور پر ہمارے ساتھ رہے اور پروفیسر فاروق بخشی صاحب نے مختلف شہروں سے مختلف جامعات سے جن جید شخصیوں تو کو یہاں پر مددو کیا اور اپنے شخصی تعلقات کی بنا پر یہاں پر ہو ان کو لانے میں کامیاب رہے اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آنے والی مہمانوں کا بھی شکر گزار جتنے بھی مہمان ہیں سب کم ہے فردن فردن تو ہمارے فاروق بخشی صاحب بحیث ہے کوڈینٹر شکر کے علا کریں گے شعبے کے تعلیب المونی بھی اس سمینار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا رات دیر گئے وہ ہمارے ساتھ رہے مسلسل کام کرتے رہے فاروق بخشی صاحب کے ساتھ اور بعض وقت یہ ہوا بھی کہ ان کو کھانا بھی نہیں مل سکا رات میں اس کے باوجود وہ کام کرتے رہے اس کے لئے میں ان کی جتنی تعریف کروں جتنی دعائیں دوں کم ہیں اب سمینار کے اندر سمینار کے انتظامات میں آپ کے آپ کی خاطر توازوں میں اگر کوئی کمی رہی گئی ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں میں فردن فردن حریف سے معافی کا خاص دیار ہوں جو کچھ کمی رہی گئی ہے وہ میرے ایک طرف سے میری کوتائی سمجھئے کہ میں آپ کی دوخواد پر پھول نہیں اتر سکا چونکہ پروفیسر شبیم حنفی صاحب کو شہر میں ایک اور اجلاس میں تشریف دے جانا اس لئے میں اپنی بات کو طول نہیں دوں گا میں پروفیسر شاکیل حمد صاحب کا خصوصی شکریہ دعا کروں گا اس موقع پر کہ نہ صرف اس سمینار میں بلکہ جب سے وہ آئے ہیں شعبہ اردو کے صاحب وہ سلسل ہر خدم پر دامے دیرمے خدمے خلمے سخنے ہر لحاظ سے دوہت تعاون رہا کر خرمے آپ کا شکر گزار ہوں دل سے اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ایسا ہی آپ کا تعاون رہے گا اور آپ کے تعاون کی مدد سے ہم ایسے کئی سمینار اور کئی محفلیں مناخذ کرتے ہیں بہت بہت شکر شکر گزار ہوں پروفیسر محمد نسیم الدین فریض صاحب کا کہ وہ بڑی سادگی سے سادہ دلی سے اپنی بات کہنے کا ہنر جانتے ہیں گزارش کرتے ہیں اور وہاں سے پیغام آیا کہ سمینار کا بجٹ ہے سمینار کرائی ہے تو بے پناہ خوشی ہوئی کہ آنریویل بی سی صاحب بزاعتے خود دلچسپی لیتے ہیں اور کہتے ہیں جب وہ جار اتفاق سے وہ سمینار کی تاریخ میں ان سے مشورہ کر کے میں نے رکھی تھی انہیں بعد میں یاد آیا کہ کوئی پروگرام ان کا ایسا ہے جو جانا ہے اور میں نے میں پھر حاضر بھی ہوا ان کی خدمت میں میں نے کہا کہ میں اس کی تاریخیں آگے بڑھا دیتا ہوں تو انہیں نے کہا نہیں فاروق صاحب آپ کو اور ہمیں ابھی بہت کام کرنا ہے آپ یہ سمینار کیجئے پوری طریقے سے میری تمام محبتیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں حضرات آپ سب جانتے ہیں کہ میں اگر بہت سارے موٹے موٹے لفظ استعمال کروں ایسی استعالیں استعمال کروں کیونکہ انہیں جانا ہے اور وہ پروگرام بھی مجھ سے مشورہ کر کے ہی وہ تیہ کیا ہے زبانوں کا عدب پڑھتے ہیں تو میں جانتا ہوں اس بات کو اور کس طرح سے ہندوستان کی تمام زبانوں سے وہ واقفیت رکھتے ہیں اور بے پناہ موسیقی سے ڈرامے سے آرٹ سے ایسی شخصیت اردو والوں کے درمیان اب بہت 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 کم لوگ ہیں اس لیے کہ ہم نے عدب کو زبان کو ایک دائرے میں قید کرنے کی کوشش جو پچھلے پیتیس تیس برسوں سے اس ملک میں ہوئی ہے اور وہ کیوں ہوئی ہے کوئی ڈر ہے کوئی خوف ہے اس پہ بھی ایک سیمنار ہو سکتا ہے گہرے سمندر کے پانیوں جیسا امیق پروفیسر شمیم حقیق فاطمہ صاحبہ عزیز اور دوستوں ایلیٹ کی ایک بہت مشہور نظم کا پہلا مصرہ ہے کہ اپریل سارے بیرہم مہینوں میں سب سے زیادہ بیرہم ہوتا ہے لیکن میرا اپنا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اپریل زیادہ بیرہم مہینہ مارچ ہوتا ہے مارچ کے مہینے میں جان پر وہ گزر جاتی ہے کہ اس کے بارے میں سوچتا ہوں تب بھی ذہن تھکنے لگتا ہے ساری یونسٹریوں میں سارے اداروں میں اچانک سرگرمی میں بڑھ جاتی ہے ظاہر ہے کہ سیمنارز ہوتے ہیں لیکچرز ہوتے ہیں ڈسکشنز ہوتے ہیں مذاکرے ہوتے ہیں سیمپوزینز ہوتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں اتنے لاکھوں لفظ اس مہینے میں آپ کے ذہن آپ کو سننے ہوتے ہیں کہ وہ سب گڑھ بڑھ ہو جاتے ہیں اور کسی پر موضوع کے بارے میں جو کچھ ہم نے پہلے سے سوچ رکھا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ اور ایک طرح کا کنفیوشن یا جولیدہ ذہنی ایک پیدا ہو جاتی ہے میں بہرحال خوش ہوا یہاں آ کر اس بات کی معافی چاہتا ہوں کہ کل مشاعرے میں نہیں آیا میں اگر کہیں جانا چاہوں تو مجھے کوئی طاقت روپ نہیں سکتی نہ جانا چاہوں تو کوئی بلانا نہیں سکتا ہے اور کل کیا ہوا کہ دو سال پہلے یہاں جو مشاعرے کا حال میں نے دیکھا تھا تو میری بالکل حمد نہیں پڑی کہ میں اس تجربے کو دھورا ہوں میں اپنے سفر کو بے مزا نہیں کرنا چاہتا تھا ہوتنگ وغیرہ شرارتیں یہ سبھی سمجھیں بھی آتی ہیں تعلیمی کے زمانے میں لیکن یہاں جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ میرے لئے ہالناک تھا منظر ہال بھرا ہوا اور وہ شور وہ شرابہ سیٹیاں بےہودہ کمنٹس اور یہ صورتحال یہ تھی میں تو اٹھ کے چلا گیا پانچ منٹ بعد مصرف اقبال تو اسیفی اور اس طرح کے اور لوگ بھی تھے وہ بھی ذرا ذرا دیر کے بعد اٹھ کر کے چلے گئے اور بارش ہو رہی تھی بہت خراب موزن تھا تو مجھے صرف یہ ڈر تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں آؤں گا شیر میں کہتا ضرور ہوں کبھی کبھار لیکن یہ کہ میں مشاعروں میں کبھی نہیں پڑھتا اور اس کا سبب یہ ہے کہ میری شفی ہو جاتی ہے اچھے اشارت میں پڑھتا رہتا ہوں لوگوں کے اسی سے کافی ہوتی ہے مجھے یہ خیال آتا ہے کہ مجھے اس میں مزید اس شور میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے خیر تو یہ تو کل کی معافی آپ سب تعلیموں سے خاص طور پر باقی یہ راہ کہ یہ ایک اہم موضوع تھا میرا خیال یہ ہے کہ یونسٹریوں میں سمینار سے ایسے موضوعات پر ہونا چاہیے جن کا اپنے وقت سے کوئی خاص رشتہ ہو کیونکہ زمانہ ایک بہت بڑا معلم ہوتا ہے زمانہ ایک بہت بڑا کہنا چاہیے ہم سے حساب طلب کرنے والا ہوتا ہے تو اس طرح کے سمینار جن کی نویت خالصتاً علمی ہو خالصتاً تاریخ ہو وہ سال بھر کیجئے آپ لیکن یہ کہ پھر بھی آپ کے نصابات کا حصہ ہوں یہ سب ہوں لیکن جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے تعلیموں کے ایک بڑے حلقے کو ہم اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں اسی چیزیں جن کو اپنے تجربے سے بھی وہ متعلق کر کے دیکھ سکتے ہوں تو مجھے خوشی ہوئی کہ خواتین کی بیس ہی صدی میں خواتین نے جو خدمات انجان دی ہیں عدب کی تعمیر میں ان پر یہ سمینار ہو رہا ہے اور مجھے واقعی اس بات کی خوشی تھی کہ جو پرچے میں نے سنے کم سے کم ظاہر ہے کہ اس چھوٹی سی زندگی اور چھوٹی سی مدد میں کوئی بیس پرچے میں نے سنے لیے کل سے اب تک تو بہرحال لیکن یہ کہ اس میں بہت سی مفید باتیں مجھے معلوم ہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ ہندوستان کی پوری عدبی روایت میں اگر آپ دیکھیں تو واقعہ یہ ہے کہ میرے دل میں بہت احترام مثال کے طرف مہاشویتہ دیوی بنگلالی میں انپورنا دیوی اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں ابھی تین دن پہلے دلی میں جلسہ ہوا میں اس میں بھی شریک ہوا اور اندیسی رائے کا جو نیا ناویل آیا ہے منسٹری آف اٹموسٹ ہیپینس اس پر ایک سوال جواب کا ایک سیشن تھا ہیبیٹیٹ میں اور وہاں وہ خود تشریف لائی تھی اور ان سے باتیں کی گئیں جو سطح تھی جو گفتگو ہو رہی تھی کوئی رسمیات نہیں کوئی وقت ضائع کرنے والی باتیں نہیں کوئی اس طرح بحث وہ ادارہ راج قبل ہے جو ایک بہت بہت ادارہ پابلشنگ کا جو فیض صاحب کے بھی گھوسٹ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں تو ان کی طرف سے تھا وہ جلسہ اور جو ڈل گھنٹے وہاں گزرے میرے اس میں غالباً کوئی ایسا لفظ نہیں تھا جس کا آج کی زندگی سے اور آج کے مسائل سے کوئی تعلق نہ رہا اور اندیسی رائے نے بہت اچھی گفتگو کی ان سے باتیں کی گئیں اس سے مہینے میں جو کہنا چاہیے کہ مارچ میں اچانک جیسے کہ میں نے آپ سے ارس کیا کہ انسٹیوں کے سروری میں بڑھ جاتی ہیں تو مجھے کئی دیکھیں اتفاق کا باہر تو کم گیا میں لیکن دلی میں خود اتنے جلسے ہوئے جامعہ میں اور وہاں اکیڈمیز میں اداروں میں کہ واقعی آپ دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے بہرحال یہ ایک ایسا موضوع تھا جس میں میرے دل میں جس کی جس کا احترام بہت ہے اور ہمارے ہاں بڑی غلط میں بھی اور سرسرے میں رائچ ہیں یہاں بھی جو باتیں ہوتی رہیں تو بہت سے مجھے خیال آیا کہ کچھ ہم سے کچھ اگر ہم نے اس کا ایک خاکہ بنایا ہوتا اس شکل میں مثال کے طور پر دو جنوں میں میں نے زہرہ نگاہ کا کہیں ذکر نہیں سنا اس وقت وہ ہماری سب سے بزرگ شاعرہ ہیں اور شاید ظاہرے کے اپنی نوکلاسیکیت اور اب اس زمانے میں جو ماحول ان کے ملک میں ہے جہاد بہت ابتدست کیا ہے اس لحاظ سے بھی ان کا ذکر ضرور ہونا چاہیے تھا تو بہت سی چیزیں بہت سے نام ہم سے رہ جاتے ہیں اور سازدہ زیدی کا ذکر جتنا ہونا چاہیے تو نہیں ہوا عشرت آفری کا ذکر جس طرح ہونے جنہوں نے لوگ کی روایت کو اپنے دوی روایت سے ملا کر اور ظاہر ہے کہ بڑی غیرماموری طور پر سیاسی سوجبوچ کے ساتھ انہوں نے نظمیں اور غزمیں کہیں ہیں لیکن بہرحال جتنا ذکر یہاں ہوا وہ بھی بہت تھا البتہ یہ کہ جب عدب کے کسی عدبی روایت کے حوالے سے کوئی غفتگو ہم کر رہے ہیں تو غفتگو یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں سارا صرف ایک مقدمے کی بات نہیں ہو رہی کہ عورت بنا مرد بلکہ سچی بات یہ کہ وہ عورت نے جو فطرت نے جن کو صلاحیت یہ دی ہے ایک خاص سطح پر کر سکتی ہیں یعنی جو شاعر ہیں عدیب ہیں تو ہمیں ان کے یہاں فنی دور پر جو غصاف ملتے ہیں اور کیوں وہ عام عورتوں سے مختلف ہیں وہ صرف صحافی نہیں ہیں وہ عدیب ہیں کہانیاں لکھتی ہیں ناول لکھتی ہیں شیر کہتی ہیں تو اس پہلو پر بھی ہماری ہمارا ذہن ضرور جانا چاہیے تھا اور ظاہر ہے کہ ہم اس طرف توجہ ہماری کم ہو سکی لیکن یہ کہ جو میرا خیال یہ ہے کہ اتنے کم وقت میں جتنا کامپریس کر رکھا تھا پورے موضوعات کو اور جتنی باتیں ہوئیں وہ بہت غیر معمولی تھی میں خود ظاہر ہے کہ اس قسم کی تفریق میرے دل میں کبھی نہیں پیدا ہوئی اور اچھا یہاں ایک لفظ سننے میں آ رہا تھا بار بار خواتین شاعرات تو مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی کبھی ہماری بہت تھی شاعرات ہیں جو اپنے آپ کو شاعرہ کہلانا پسند نہیں کرتی بلکہ وہ کہتی ہے صرف شاعر کہا جائے اور پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ بہت سی ایک اس طرح کی تقسیم ہم نے کر رکھی تھی لیکن اس زمانے میں اور پوری دنیا کے عدب میں اگر آپ دیکھیں تو مغرب میں کیا مغرب اور کیا مشک جو جو کہنا چاہیے کارنامہ خواتین نے انجام دیا ہے تو وہ کوئی ہمارے عدبی معاشرے کا کوئی پس ماندہ یا کم ترقی آفتہ حصہ وہ نہیں ہے اور اس وقت ہمارے یہاں جیسے میں نے آپ سے ارز کیا کہ عروندتی روائے اپنے اپنے ایسیس کے ذریعے ایک منہنی سی خاتون دبلی پتلی اور ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ لیکن یہ جب وہ کچھ کہتی ہیں تو ان کی آواز ہندوستان سے لے کر مغرب کے بڑے سے بڑے تمام ملکوں تک پہنچتی ہے خود انہوں نے بتایا کہ اس کتاب کے بیالیس زبانوں میں ترجمے اب تک ہو چکے ہیں ابھی چھپی تھی وہ کتاب اور یہ اعتبار ایک عجیب و غریب ہوتا ہے تو یہ ایک اور یہ پورا زمانہ آپ دیکھیں اس میں مغرب میں مرشق میں عورتوں نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ کتنی غیر معمولی ہیں تو ہمارے یہاں محض اس کے اس لیے کہ ہم یہ ان بحثوں میں علجیں کہ اللہ نے کس کو زیادہ کس کو طاقتور بنایا کس کو کمزور بنایا مجھے نہیں معلوم ہے کچھ نہیں یعنی تا میں نے تو بڑی طاقتور میں نے شہناز نبی جیسی خواتین بھی دیکھی ہیں جو اکیلے ایک مجمع سے لڑنے کے لیے کافی ہوتی ہیں اور بہرحال ترنم ریاض ایسی خواتین بھی دیکھیں یہ جو اپنی باتیں بظاہر نرمی سے کہتی ہیں لیکن یہ کہ جو ایک غیر معمولی جن کے ہاں ایک کہنا چاہیے بصیرت میں نے ان کے مضامین کا ایک کتاب دیکھی تو جس میں ایسے مسائل پر مضامین تھے جو آج کی زندگی کو ترپیش ہیں تو صرف یہ نہیں کہ عورت امرت کا رشتہ وہ تو ہی ازلی اور عبدی رشتہ ہے وہ تو رہے گئے لیکن یہ کہ اسی کے ساتھ ساتھ عورت نے بحیثیت انسان کے جو رول ادا کیا ہے ہماری پوری زندگی کو بنانے میں بھئی مادام کیوری جیسے سائنس دان سوچی آپ ایک ساتھ کتنے معلوم ہے کہ شاید ایسی مثالیں کم ہوں گی میں کم واقف ہوں جن کو کئی کئی مضامین میں با ایک وقت نوبل پرائز دیا گیا ان کو ملا تھا ان کا دخانداری نوبل ان کی بیٹی کو ملا ان کے شہور کو ملا لیکن خود ان مادام کو سوچیا کہ کتنے دو یا تین نوبل پرائز ان کو ملے تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو اب یہ سمجھنا کہ وہ ہمارے سماج کا کوئی کمزور اور انہیں ہمارے سہارے کے ضرورت ہمیں ان کے سہارے کے ضرورت اور واقعہ یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کے سہارے کے بغیر وہ چاہے ماں کی شکل میں ہو چاہے دوست کی شکل میں ہو بیوی کی شکل میں ہو ہم اپنی زندگی میں ایک دن کے لیے اگر میرے دھر کا پورا نظام میرے سپر کر دیا جائے تو وہ افراد افری مچے گی کہ آپ تسپر نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی پروفیسر سروپ سنگھ نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا جو دلی یونسٹی کے وائش شانسلر تھے ایک بار میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے اپنی بیوی چائے انہوں نے بھیجوائی تو آ کے بیٹھ گئی باتیں گے لیں انہوں نے کہا صاحب دیکھیں یہ حریانہ کی ایک جات خاتون ہیں پڑھی لکھی بلکل نہیں ہیں لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ ایسی دنیا کو سمجھنے کی ایسی صلاحیہ دن کو خدا نے دی ہے کہ جو میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا اگر یہ ساتھ نہ ہوتی تو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی گمنام سی شاعر نے ایک مرتبہ ایک شعر کہا تھا کہ بہت کٹھن تھی ہم سفر یہ منزل حیات بھی مگر تمہارے ساتھ ساتھ دور تک چلے گئے تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی رفاق تو عورت کو میں نے ہمیشہ ایک رفیق کے طور پر میں بھی تصور کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے آپ کے بچوں کی ماں بھی ہوتی ہے آپ کی بہن بھی ہوتی ہے لیکن یہ سب سے اعداد وہ مجھے جس رول میں میں نے اس کو دیکھا وہ ایک رفیق کے طور پر اور جس طریقے سے وہ آپ کی زندگی کو سہارہ دیتی ہے ہماری عدبی روایت میں ذکر ہو رہا تھا کہ آج عورتیں یہاں پہنچ گئی ہیں آپ کو معلوم ہے فاطمہ کی کون سی عورت پہلی تھی ہندوستان جساں جہاز چلایا تھا وہ اردو کی ایک عدیب آتی بیگم حجاب انتیاز نہیں وہ پہلی خاتون پائلٹ تھی برزہ صغیر کی یعنی اس ملک میں ان سے پہلے کوئی عورت پائلٹ نہیں ہوئی تھی اور میں نے تو آخری زمانے میں ان کو دیکھا ان کی بیٹی ابھی ہیں لاہوہ پر رہتی ہے یاسمین جو مشہور اداکارہ ہیں یعنی ڈرامو کی اور فلم کی تو وہ ہی انہوں نے یعنی گویا کی جہاز چلایا خیر یہ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو عورت نہ کر سکتی عورت تو عورتیں ٹرکس چلا رہی ہیں لاریاں چلا رہی ہیں ٹیکسیز چلا رہی ہیں ریل چلانا تو خیر بہت ہی یہ کہنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی میں برابر کی وہ شریک ہیں تو کہنا چاہیے کہ یہ سارے کام یہ نہیں کہ جو بڑے آیسے کام ہیں آسان ہیں نازک کام ہیں جن میں زیادہ جسمانی مشقتت نہیں کرنی پڑتی صرف وہ کر سکتے ہیں مشقتت والے کام بھی زیادہ وہ کر سکتے ہیں اور غالباً ان کے ہاں اندرونی طبانائی کا زخیرہ زیادہ بڑا ہوتا ہے ہمارے مقابلے میں مردوں کے مقابلے میں تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ جتنے آشوب وہ جھیلتی ہیں خواتین اتنے اگر اس کے عادے بھی ہمارے سے پر کر دیے جائیں تو ہمارا کیا حال ہو جائے گا بہر نوک یہ باتیں خواتین جو بیٹی ان کو خوش کرنے کے لیے اور جو میرے مرد حضرات ہیں ہمیں اب اسی شکل میں سوچنا چاہیے اور یہ تو بالکل واضح صاف بات ہو چکی ہے کہ ذہنی طور پر سائنس کے دنیا میں آپ دیکھیں ایک ٹکنالوجی میں آپ دیکھیں عدب میں آپ دیکھیں آرٹ میں آپ دیکھیں تو ایک عجیب و غریب رول رہا ہے ہمارے یہاں واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی طرف سے بہت تاثب برتا ہے اور اب تک ہم یہ کرتے رہے کہ تذکرے لکھے گئے اتنے بڑے بڑے تذکرے ہیں کیا اس زمانے کہاں ہو گا یہ لیکن ہم نے دو سطھوں پر تاثب بتایا ایک تو ہم نے خواتین کی خدمات کے اطراف بھی تھوڑا سا بخل سے کام لیا اور دوسرے ان لوگوں کی خدمات کے اطراف بخل سے کام لیا جن کی مادری زبان اردو نہیں تھی تو یہ اس کی سزا اردو بھگت رہی ہے اور یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں اس کا اطراف کرنا چاہیے اپنی کوتائیوں کا اور ہمیں اپنے نصابات جب ہم مرتب کرتے ہیں جب ہم پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پورا یہ ایک زندگی زندگی ایک ہٹائی ہوتی ہے ایک وعدت ہوتی ہے عورت بھی اس کا حصہ ہے مرد بھی اس کا حصہ ہے سب کے سب شریک ہیں اس گاڑی کو آگے بڑھانے میں اور اس معاملے میں ہمیں اور کسی قسم کا اور کوئی تعبیر میرے ذہن میں نہیں آتی بہرحال یہاں جو باتیں ہوئیں اور اس وقت آپ سوچیں کہ جو خواتین لکھنے والوں جن کا ذکر جن پر بہت پرچے پڑھے گئے فہمیدہ ریاض کا بہت ذکر ہوا پروین شاکر کا بہت ذکر پروین شاکر کبھانے یہ کہا کہ ایک ہمارا جو رویہ عام ہے کہ ایک خاتون جو شکل صورت کی بہت اچھی تھی بہت کم عمری میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی اور ان کی ظاہر ہے کہ ہم نے بڑی قیمتی چیز کھو دی ان کی موت کے ساتھ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ صرف ایک ان کے ہاں ایک رومانی ایک دلچسپی ہماری ان سے ان کو کچھ ایسا راک ان کے موضوعات بھی کہیں کہیں یہ رہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ پروین شاکر کی سیاسی شاعری پھکا تو ہم نے ذکری نہیں کیا اور پروین شاکر نے جس قدم کی نظمیں کہیں ہیں اور ان کے تراجم جس طریقے سے اسی طریقہ فہمیدہ ریاض کی شاعری اور آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا کہنوز کتنا بڑھانا فہمیدہ ریاض کا کشور ناہید کا لیکن ادھر کی لکھنے والیوں میں بعض لکھنے والیاں ایسی ہیں جنہوں نے غیر معمولی مثل تنویر انجم ہیں ازراب باس ہیں ان لوگوں کی کتابیں پہنچ چکی ہیں یہیں سارا شگفتہ کا بہت ذکر ہو رہا تھا وہ ایک بدنصیب خاتون تھی اور ظاہرے کی تھوڑا سا ان کی زندگی ایک بہت عجیب و غریب علمیوں کا شکار رہی ابھی حال میں ان پر ایک کتاب آئی ہے جس کا نام ہے درد کا محل وقوع اور وہ کتاب پڑھئے تو تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے سارے کرداروں ذاتی طور پر واقعی فرم میں بیشتر تو میرے جاننے والے ہیں اس میں انور سنرائے ہیں اور افضال احمد سید ہیں اور یہ سب اس کے کردار ہیں اور ان کے جو شادیاں ہوئی تھی مختلف سارا شگفتہ کے لیکن ایک ان کی نظمیں آپ دیکھیں واقعہ یہ امرتہ بریتم نے بلا وجہ تو ان کو یعنی ان کے اپنے کمرے میں انہوں نے سیفو یونان کی قدیم یعنی شائرہ کے ساتھ سارا شگفتہ کی تصویر لگا رکھی تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ وہ دنیا کی بڑی شائرات میں اس کو شمار کرتی تھی بہرحال ضروری نہیں کہ ہم اس سے اتفاق کریں لیکن واقعہ یہ ہے کہ عورتوں کا جو کانٹریبیشن رہا ہے ہمارے ہن نصر اور نظم کی مختلف حصراف میں وہ بہت غیر معاملی رہا ہے آنے والے زمانے آسانی سے یقین نہیں کر پائیں گے کہ ہمارے ہاں رسول حیدر کی صلاحیتوں کی فکشن لکھنے والے بھی ایک پیدا پی آپ ان کے کتابوں کا ظاہر ہے سبھی کتابوں سے آپ واقعی ہیں لیکن آپ اس پر یقین کرنا واقعی مشکل ہو جائے گا کہ ہمارے ہاں اس صلاحیت کے بھی خاتون تھی جنہوں نے آپ کا دریہ تو ان کا ایک نوبل ہے لیکن یہ کہ انہوں نے بعد میں جو کچھ لکھا اور آپ کا دریہ کو تو وہ اپنے نوبلوں میں سب سے بہتر سمجھتے سنتے سنتے تھک چکی تھی اور کہتی تھی مجھے چڑھ ہونے لگئے اس کتاب سے اور ظاہر کے بعد بھی انہوں نے اور نوبل لکھے گردیشہ رنگے چمن چاندنی بھی کارے جہاں طرح ہے آخر شب کے ہم سفر وغیرہ وغیرہ تو آپ دیکھیں تو کیا کام کیا کیا رہی ہیں لوگوں نے غیر ماہو نہیں اور پھر یہ کسی طریقے ترجمہ کے انہوں نے ایک کتاب بڑے بڑا ملیخان پر بھی ایک کتاب لکھی ہے انگریزی میں اور اس کتاب سے بہت کم لوگ گردو والے واقف ہیں تو وہ کتاب موسیقی پر رقص پر وہ خود واقف تھی اس کی توری روایت سے بھرت ناٹیم کی روایت انہوں نے باقیدہ جزوانے میں جنرلسٹ تیم پرنٹ کے ایڈیٹر تھی فرم زنسلدوڑ کی زمانے سے ممبر رہی ان موضوعات پر پرابر وہ لکھتی رہتی تھی اور بہت غیر معمولی کہنا چاہیے ہمارے زمانے کے صحافیوں میں میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو میڈیا میں دیکھیں آپ لڑکیوں سے اور ان سے رون اپ کتنی ہے میرا خیال ہے کہ دنیا میں اگر پھول نہ ہوتے تتلیاں نہ ہوتی اور بچیاں نہ ہوتی لڑکی عورتیں نہ ہوتی تو اتنے رنگ ہماری دنیا کو نصیب نہیں ہو سکتے تھے تو یہ تو واقعی جو سارا ہم دیکھتے ہیں یہ ایسا اس کا کفرانے نعمت ہمیں نہیں کرنا چاہیے ورنہ ہم تو یہ سپاٹ سفید کتھائی کالے بھورے یہ کپلے دو چار رنگ آپ کو نظر آیا تھی پیسٹل شیر اور باقی لے کے لئے جو رونت دکھائی دیتی ہے جو یہ کہنا چاہیے یہ بہت غیر معمولی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ مصرا صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ سمجھنے کے بھی سرسری طور پر کہہ دیا وجود اظن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ واقعی رنگوں کی ایک پوری کہخشہ جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ عورتوں کی وجہ سے اور یہ رنگوں سے مراد یہ ہے کہ جو ترمو پیدا ہو رنگ رنگی پیدا ہوئی مختلف میدانوں میں جو انہوں نے کارنا میں انجان دی مجھے ہمیشہ اس بات کا ملال رہا تھا جب انہوں نے فاروق بخشی صاحب نے بتایا کہ اس موضوع پر اس سمجھنے نار کر رہے ہیں مجھے ہمیشہ اس بات کا ملال رہا کہ ہماری عدبی روایت میں ہم اب بھی اس طرح کے کام تو بہت کرواتے ہیں خاص عہد پر بہت سے چیزیں مطروف ہو چکے ہیں جو ہمیں تاریخ کے طور پر پڑھنی چاہیے روایت کے طور پر نہیں بلکہ تاریخ کے طور پر نہیں جن چیزوں کیونکہ اب ہمیں بہت زیادہ اپنی زندگی کے تجربوں سے مطالق کر کے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے بہت سے چیزوں کو لیکن یہ کہ جو ہماری زمانے کے تجربے ہیں ان میں مثال کے طور پر دو شعبے ایسے تھے جو بجم میں مجھے ہندوستان کی دوسری زبانوں سے پیچھے دکھائی اب بھی دکھائی دیتی ہے ایک تو دلیت ویمرش جس کو ہندی میں کہا جاتا ہے اور دوسرا اسری ویمرش یعنی دلیتوں کی پسماندہ طبقات کی جو زندگی رہی ہے اگر آج بھی آپ ٹرائبلز کی زندگی ہے ہندوستان کے پسماندہ طبقات کی جو زندگی رہی جن کو عرف عام میں اچھوٹوں کی زندگی کہنا چاہیے میں نے تو بھی حال میں ایک ناویل پڑھا امپرکاش والمیگی کا جھوٹن تو واقعی پوری رات مجھے نین نہیں ہے اس ناویل کو پڑھنے دے آج میں چھپا ہے تو ایک تو اس موضوع پر اور دوسرے حواتین کے موضوع پر اردو میں بہت کم جتنا لکھا جانا چاہیے تھا نہیں لکھا گیا ان موضوعات پر اردو میں اگر کوئی تحریر آتی بھی ہے کبھی تو ہم بہنسوں میں زیادہ الگ جاتے ہیں کہ سرسید نے یہ تہہ دیا تھا دیکھے کتنی زیادتی انہوں نے کیوں کی لڑکیوں کی تعلیم کے سطرے میں یا یہ کہ ان لوگوں جو حاشیے پر رہنے والے لوگ ہیں ان کے بارے موم کی تعلیمی صورتحال کے بارے تو ہم بحثوں میں ہم وقت اپنا زائع بہت کرتے ہیں فضول لایانی بحثوں میں جو کہنا چاہیے کہ ہمیں جو کوئی سیکھنا چاہیے اس لئے پہ ہمارا کام یہ تھا کہ یہ جو ایسا موضوع ہے جس پر ہمیں واقعی سنجیبی سے پہلے بھی غور کرنا ہے یہ خوشی کی بات ہے کہ اس سے پہلے بزامین بھی لکھے جا چکے ہیں کتابیں بھی لکھی جا کیونکہ یہ زمینائز بھی ہو چکے ہیں لیکن بہرحال آپ نے جو یہ اردو یعنسٹی میں جو کام کیا ہے یہ بہت غیر معمولی کام ہے اسی طریقے سے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان موضوعات پر جو خواتین کی لکھی ہوئی تحریریں دوسری زبانوں ہیں ان کے ترجمہ کو بھی ایک پروجیکٹ آپ لوگوں کو بلانا چاہیے اور ظاہر ہے کہ اس کے بغیر ترجمہ کے بغیر تو کوئی زبان اب آج کی دنیا میں آکے بڑھ ہی نہیں سکتی تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ہندوستان کی مختلف بائیس زبانیں جو ہماری جن کو جن کو آئینی حیثیت حاصل ہے ان زبانوں میں جو عورتوں کا آتب ہے پورا اس کو آپ اس کے بارے میں بھی کبھی غور کیجئے ہو کہیں کہ انتخاب تیار کیجئے ہندی کی مدد سے انگریزی کی مدد سے ان کے ترجمہ میں ہو سکتے ہیں تو یہ بھی کرنا چاہیے اور یہ سمینار یہاں آپ کی سرگرمی ختم نہیں ہوئی سچی بات ہی کہ یہاں سے شروع ہوئی ہے آپ کی اب جو آپ اپنے نصاب ترطیب دیں ان کو بھی ریوائز کیجئے اور آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں آپ نے حق تلفی کی ہے ان لوگوں کی جن کو آپ کے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے لیکن آپ نے نہیں بنایا ہے تو ان کو پھر سے شان کیے سب کیجئے تو یہ بہتر مجھے اس کی بہت خوشی ہے کہ یہاں کم سے کم اس طرف ایک خدم اٹھایا گیا اور بہرحال اتنے پرچے پڑھے گئے اور اتنے طالب علموں نے جو غیر معمولی دلچسپی لی اور بہرحال گفتگو ہوتی بحثیں ہوتی تو مجھے اور اچھا لگتا یہ بہرحال لیکن یہ کہ جو کچھ ہوا وہ بھی کم نہیں تھا اور خاص طور پر میں نے ہندی میں جو آپ کا پرچہ سنا تو مجھے واقعی طبیعت خوش ہوئی میری کہ بھئی یہاں ہمارے ہاں اردو ینسٹی میں ہندی جاننے والی خاتون ہندی شعبے کی ہیں اور جن کو دونوں بیگراؤن راسیل ہے ابھی میں نے دیکھا کسی نے ترجمہ کیا ہے منظور سشام کے ناویل برگت اس کا سوکھا برگت کا اور اسی طریقے سے آپ یہ سوچیں کہ ایک پورا قبیلہ موجود ہے ہندی میں تو شانی کے ابھی کمپلیٹ ورس چھپے ہیں چھے جلدوں میں لیکن شانی کے علاوہ گرام گلشیڑ خان شانی کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ ہمارے زمانے میں ازغر وجہات ہیں عبدالبسم اللہ ہیں منظور احتشام ہیں نئیم احمد ہیں کتنے لوگ ہیں مطلب یہ کہ جن کی چیزیں ابھی اردو میں یعنی عصد زیدی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی شاعری اور ان کی نصر سے خود اردو والے واقف نہیں ہیں تو ہمارے یعنی اس پر جو دوسری زبانوں میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے اس کی تراجب پر گوھر کرنا چاہیے ایک پروجیکٹ بنانا چاہیے تو ہر سمینار وہی بامانی ہوتا ہے جہاں یہ نہ ہو کہ بحث ختم ہو گئی شکریہ آدھا کر دیا گیا کافی ہے بلکہ وہاں سے شروع ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی سرگرمی کا ایک خاکہ آپ کا بننا چاہیے اور اس کے بعد اور یہ بڑی غیر معمولی بات ہے کہ اس یونسٹی میں اسلام پرویش صاحب بیرال یہاں وائشہ صاحب ہو کیا ہے میں ان کو زمانے تعلیم علمی سن کے جانتا ہوں اور اس کے بعد ان کو رفاقہ اکار ایسے مل گئے ہیں کہ جو مل جل کر کے آپس میں کام کر رہے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ بہت کہنا سے یہ شکریل صاحب اور بہرال یہ کہ جو مدد آپ سے ملی شعب اردو کو تو وہ تو واقعی ان لوگوں کو اس کے لیے خوش ہونا چاہیے اور یہ اچھی بات یہ ہے کہ اس کے لیے یہ تو آپ کا کام تھا مدد کرنا ان کا کام تھا آپ سے مدد پانا تو یہ تو ایک نارمل سی چیزیں ہیں یونسٹی کے جو ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوتی ہیں عام طور پر اردو زبان کے ساتھ جو کہنا چاہیے کہ جو اس کے ساتھ جو علمی لگے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں کسی یونسٹی میں اردو کو ظاہر ہے وہ وقع یا وہ حیثیت تو حاصل نہیں ہوگی جس طرح یہاں حاصل ہے آپ کی آپ کی یونسٹی میں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس پر ایک جیسے ہمارے شاہد صاحب نے شاہد نوخیص صاحب نے نوخیص کہتے ہیں مجھے تکنف ہوتا ہے ان کو لیکن یہ کہ جو کہا تھا انہوں نے جیسے اردو لیند اہرا کا یا فروغ فروغزاد کا یا پرمین سامی کا ذکر کیا تھا آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان کے تراجیمی شاہ بھئی فارسی کا شعبہ یہاں آپ کے آج کیوں نہیں فارسی کتابی اردو میں ترجمہ ہوتی آپ کروائیے ترجمہ جو زبانے آپ کے ہاں پڑھائی جا رہی ہیں کم اس کو ان کا تو ایک پروچیکٹ بننا چاہیے آپ کے کہ ایسے لوگوں وہ لوگ جو فارسی جانتے ہیں وہ اردو بھی جانتے ہیں ان کو کوپٹ کیجئے اپنے شعبے کا حصہ بنائیے ان کو اور یہ سب کام ہونا چاہیے عربی بھی جس طریقے سے کام ہو رہا ہے میں خود میں نے بتایا شاہد صاحب سے کہ نازکل ملائکہ تو انہوں نے ذکر کیا وہ ہمارے زمانے کی سب سب بڑی شاعرات یہ عربی جی اور میں خود بغداد گیا تھا اس وقت وہ زندہ تھی تو وہاں میں نے ان کا ذکر بھی سنا ان کو دیکھا بھی اور ان کا اتنا چرچہ تھا وہاں پر کہ نہ پوچھیں جو ان کا احترام تھا تو ایک ایسے ایسی زبان جہاں پر کہنا چاہیے کہ عورتوں کو بظاہر تو آپ یہ مشہور ہے کہ ان معاشروں میں ابھی دو سال پہلے کی بات ہے میں نے سعودی عرب کی ایک انتھالوجی سعودی عرب کی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں ابھی میڈیویل ایجز میں رہتے ہیں میڈیویل ایجز میں وہ لوگ رہتے ہیں اور یہ ہے ان کے ایک ایڈیوکیشن منسٹر سے عبدالقادر یمانی صاحب ان کا ایک دن مجھے خط مصول ہوا کہ ہم ایک انتھالوجی اردو میں لگنا چاہتے ہیں اور اس کا ترجمہ ہم نے کروا لیا ہے اس کا آپ مقدمہ لکھی میں گیا جدہ تو جدہ میں تھے اتفاق سے ان سے ملاقات بھی میری ہوئی اور میں نے وہاں اس میں جو کہانیاں پڑھیں خواتین کی لکھی ہوئی اور ان کی جو نظمیں پڑھیں وہ ہمارے یہاں جو خواتین لکھ رہی ہیں اردو میں نظمیں اور اردو میں کہانیاں ان سے کسی لحاظ سے کم تر نہیں بلکہ ایک خاتون لمعیہ بنائشم کا نام تھا تو ان کو تو ان کی کہانی میں نے پڑھی تو میں حیران اس پر ہوا کہ ان کی کہانی سعودی عرب شاید ایسے ہو گئی اتنی بے باق کہانی تھی جس طرح کی کہانیاں ہم اس میں اس میں چپتائی سے وابستہ کرتے ہیں میری بیٹی بھی جو کی ایک انسٹری وہاں پڑھاتی اور میں نے اس سے کہا کہ تمہاری انسٹری میں اس نام کی ایک خاتون ہے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں لیکن یہ کہ بہرہ ملاقات نہیں لیکن تبدیلی ہر طرف آ رہی ہے اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک سماجی زندگی پر اس کا اثر پر ہائے ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو غیر معمولی باتیں ہیں یہ سب تو آپ نے عورتوں کے اگر یہ کیا ہے تو کوئی ان پر احسان نہیں کسی قسم کا یہ تو آپ پر قرض تھا اور ظاہر ہے کہ بہت بہت ویسا تھا اور یہ آپ کو بہت کرنا ہی تھا دیر سے خیال آیا جب بھی خیال آیا تو اچھا 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 ہوا یہ اور میرا خیال ہے کہ بڑی میں نے بہت سے باتیں سوچ رکھی تھیں کہ آپ سے آخری آخری جو گفتگو ہوگی یہاں آپ سے کروں گا بلکہ میں نے کچھ خاکہ سپنا رکھا تھا میرا خیال ہے وہ پرچہ بھی رہے گیا ہے تو اب مجھے کوئی ضروری بات ایسی نہیں ہے مجھے بھی جانا ہے بھی ایک جلسہ اردو ہال میں ہے ہاں ایک بات مجھے اور کہنا ہے ایک شائرہ کا اور ذکر میں چاہتا ہی ہوں کہ یہاں تاریبین بیٹھے ان کے لیے ہے اسادزہ کے لیے یہ بات نہیں ہے ایک شائرہ جس نے صرف ایک کتاب لکھی اور جوانی میں جس کا انتقال ہو گیا اور بے حد میں ان سے متاثر ہوا میری ملاقات بھی ان سے ہوئی تھی ان کے شوہر پنجاب پاکستانی پنجاب کے سپیکر تھے فخر زمہ صاحب اور ان کی بیگم شاہستہ حبیب شاہستہ حبیب کی شائری پر میں نے ایک مضمون واحد لکھا ہے غالباً ان پر واحد تحریر بھی ہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تین سال ان کو ہو گیا جوانی میں اور اسی میں وہ ختم ہو گیا ایسی طاقتور شائری ہے اور ان کی ایک نظم کا پہلا مصرہ یہ ہے کہ یہ مین میٹ سوسائٹی سنو یہ مین میٹ سوسائٹی تو ان لوگوں کا اگر آپ کے یہاں اس طرح کا کوئی آپشنل پیپر آپ کریں یا آپ کے آپ کے نصاب میں آنا چاہیے جہاں کم سکم ان کے ناموں سے آپ کے طالبین واقف ہو جائیں اسی طریقے سے نصرین جنجم بھٹی کا ذکر آیا لیکن ہندی کے پرچے میں میں نے سنا تھا آپ کے پرچے میں ذکر شاہر اپنے حوالہ کہیں دیا تھا لیکن یہ کہ نصرین جنجم بھٹی کی شائری اتنی طاقتور شائری جو ہماری بہت مشہور شائرات ہیں اردو کی ان سے ذرا داقتور مجھے لگتی ہے شائری یہ پاکستان میں چیف پروڈوسر تھی میزک کی اور ریڈیو کی یہ عیسائی خاتموں تھیں جن کا تعلق پاکستان کی اقلیت سے تھا اور اقلیت کا جو درد ہوتا ہے انہوں نے جس طرح ہم یہاں ترہ ترہ کے مسائل سے دو چار ہیں وہاں وہ ان مسائل کا جس طریقے سے انہوں نے اپنی نظم میں ذکر کیا ان کا صرف ایک مجموعہ چھپا ہے بنباس کے نام سے لیکن وہ اتنی طاقتور نظمیں ہیں کہ میرے خیال میں وہ اپنی خاموش بڑی سریلی میچھی آواز تھی ان کی نصرین کی لیکن وہ جب نظمیں پڑتی تھی تو سناٹ اچھا جاتا ہے اور یہ خیفیت تھی ان میں ظاہر ایک خوف کی ایک فضا پر تیدا ہو جاتی جیسے ہمارے ہاں حیار انتری روائے کے آواز سے بہرحال کان پکتے ہیں لوگ بہت سے عربابی اقتدار جو ہوتے ہیں تو یہ صورت دیار ان لوگوں کا کسی نہ کسی طریقے سے ذکر آیا کچھ کا نہیں آیا یہ سب ایک الگ باتیں ہیں بہت سے باتیں میرے ذہن میں تھی انشاءاللہ پھر اگر موقع رہا تو کبھی آپ سے کروں گا میں بے حشکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس نوقع پر مجھے بھی دعوت دی اور میں یہاں آیا اور یہ میں آپ نے میری عزت پر بہت شکر دی میں بے انتہا شکر گزار ہوں پروفیسر شبیم ہنپی صاحب کا کہ انہوں نے بہت باریکی سے اپنے اس سمینار کا ہمارے جائزہ لیا اور بہت ساری ایسی باتیں کی اور اس سے بہت ساری ہدایت اور اس سے مشورے اور ایک یقین تو میں انہیں دلانا چاہتا ہوں شعبہ اردو کی طرف سے فریصہ صاحب ہیں اور دوسرے جہاں سب بیٹھے ہیں تام شعبہ اردو کے سارے اسات اضائے ہیں ہاں موجود ہیں کہ مانو کا شعبہ اردو یقیناً ڈاکٹ صاحب اب رکے گا نہیں اور ہم منزلوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے اور نومبر میں ہم ایک عالمی سطح کا سمینار پلان کر رہے ہیں شعبہ اردو کے ایسا تضا بیٹھ کر جس میں برکل ہم کام کریں گے میں اس سے پہلے کہ جناب صدر کو ذہمت دوں اس سمینار کے بارے میں شیمی صاحب نے بھی شہناز نامی صاحبہ نے بھی بہت ساری باتیں آپ سے کہیں کہ یہ سمینار ظاہر سے بات ہے انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کی اس کی شخصیت کی بنت میں جو چیزیں ہوتی ہیں آدمی کے بیہیوئر سے اس کی باتوں سے اس کی گفتبو سے اس کے چلنے سے اس کے بیٹھنے سے ہر چیز سے نظر آتا ہے میں صرف ڈیرڈ منٹ کی ایک نظم سنانا چاہتا ہوں ایک بہت پرانی بات تھی ایک ریفریشنر کورس میں میں گیا ہوا تھا وہ زمانے میں اور وہ میں نے اردو کے ریفریشنر کورس جامعہ میں اپنے وہ زمانے میں ایک ہی بار کیا اس لیے کہ میں دوسرے سبجیکٹ کے کورسز کرنا چاہتا تھا تاکہ میں دوسرے لوگوں سے بھی میرا انٹریکشن اردو کے علاوہ تو میں نے اسپیشلی ویمین سٹڈیز کا کورس کیا اور اس کی پوری ریپورٹ جو تین سو سفے کی چھپی وہ جو ہماری کارڈینیٹر تھی اس کی انہوں نے اس پہلے سفے پر مجھ سے کہا کہ فاروق صاحب آپ کی یہ نظم مجھے بہت پسند آئی ہے اور یہ نظم میں وہ ڈیڑھ منٹ کی نظم ہیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو اس لیے کہ وہ پھر وہ میری کتاب بھی اس میری شائری کی کتاب بھی اسی نام سے چھپی کر کے کہ پرہم جی کیا ہوا کتاب کا تو کہا کہ فاروق صاحب دس کافیاں بھی نہیں بکیں اور جہاں جہاں ہم نے بھیجا ان کتابوں کو انہوں نے واپس کر دیا کہ شائری کتابیں ہم نہیں خریدتے لیکن آپ کو تاجب ہوگا کہ ہندی میں جیبورٹ کا ایک پبلیشر ہے بودھی پرکاشن اس نے میری کتاب چھائے کی اور ورڈ بک فیر میں وہ کتابیں ساری بک گئے ہیں اور اس کا میرے پاس کتنی بار پوچھ لیجئے میرے پاس ایک کافی بھی نہیں ہے اپنی کتاب کی ہندی میں چھپی اس نے کہا کہ میں نے کہا مجھے ایک دو کافی دو ٹرمونے کے لیے دے دی میں رکھوں ریکارڈ میں انہوں نے کہا فاروق صاحب ایک کافی بھی ہمارے پاس نہیں ہے آپ اجازت دے دیجئے کہ ہم اس کتاب کا دوسرا ایڈیسن شائع کرنے ہیں آپ یہ دیکھئے اگر ہمارے اندر خریدنے اور پڑھنے کی نہیں آتا یا پھر ہم دوسری چیزوں کو وہ ڈیڑھ منٹ کی نظم ہے تاکہ اندازہ ہو جائے آپ کو کہ سبنار کے کنسیپٹ کے حوالے سے شہناز نبی صاحبان ملاحظہ کیجئے بچان چہرہ سی ایک لڑکی محبتوں کی مثال جیسے بچان چہرہ سی ایک لڑکی محبتوں کی مثال جیسے ذہین آنکھوں میں نور ایسا ذہن میں شاعر کے جیسے آئے ہنسین غزل کا خیال کوئی وہ چان چہرہ سی ایک لڑکی محبتوں کی مثال جیسے ذہین آنکھوں میں نور ایسا ذہن میں شاعر کے جیسے آئے ہنسین غزل کا خیال کوئی وہ چان چہرہ سی ایک لڑکی کسی جنم میں وہ مات ہی میری وہ چان چہرہ سی ایک لڑکی کسی جنم میں وہ مات ہی میری کسی جنم میں بہن بنی تھی مگر وہ آپ کے بنی ہے حمدم تمام رشتے نبھا رہی ہے مجھے بھی جینا سکھا رہی ہے وہ چان چہرہ سی ایک لڑکی مجھے اس سمنار کے بارے میں اس کے کنسٹ کے بارے میں میرے خیال ہے آپ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ میرے جذبات اور احساسات آپ خود سمجھ سکتے ہیں حضرات میں صدارتی کلمات کے لیے پروفیسر شکیل احمد صاحب کو دعوت دے رہا ہوں اور آپ یہ دیکھئے کہ ان کی شخصیت میں کرتے ہیں صبح آٹھ نو بجے سے لے کے اور رات کے دس گیارہ بج جاتے ہیں لیکن ان کے چہرے پہ کبھی تھکان کے آثار نہیں ہوتے ان سے جب بھی لیے ان کی شخصیت میں وہی منموہنی کشش وہی باتیں لائی لائی لی اور اس مارچ کے مہینے میں سمنار کرنا کتنا مشکل تھا آپ جانتے ہیں لیکن انہوں نے جس فراغ دلی کا ثبوت دیا اور جاتے ہی ہم لوگوں کو اجازت دیا اور کہا کہ نہیں کیجئے بھئی صبح اردو کو اس طرح سے کام کرنا چاہیے میں ان کا ذاتی طور سے بھی آسان مند ہوں شکر ہزار ہوں اور ان کو زحمت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور خیالات کا اضحاب کریں اسلام علیکم ایک تو کیونکہ پروفیسر ہنفی صاحب کو جانا ہے ایک فنکشن میں بہت مختصصی میں بات کروں گا ایک تو آپ سب سے میں معذرت چاہوما کہ اناؤگرل جو فنکشن تھا اس میں کچھ وجوہات کی وجہ سے کیونکہ سیلیکشن کامیٹی میں جانا تھا اور سیلیکشن کامیٹی میں بہار کے ایکسپارٹ آئے ہوئے تھے اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ یونیورسٹی کے لیے کام کرنا ہے کیونکہ یونیورسٹی آگے بڑھے گی تو ہم سب آگے بڑھیں گے تو میں بیچ میں سے چلا گیا تھا یہ میرا پرپس تھا تو میں آپ سے معذرت چاہوما دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ میرے لیے کبھی کبھی بہت مشکل وقت آ جاتا ہے جب اتنی اچھی ہستیاں جب بیٹھی ہارڈ آئیس پہ اور ان کے بولنے کے بعد مجھے کچھ نہیں آتا میں بول ہوں تو اچھا نہیں لگتا لیکن مجھے کیونکہ بولنا ہے دیکھیں جس طریقے سے پروفیسر پروین نے اپنی بات رکھی انداز کتنا اچھا تھا ترنو میڈم کا تھا جب میں زمہ صاحب کو سننا تھا بہ گیا میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا اور ایسا لگ رہا تھا صحیح بات بتاؤں کہ ان کو سنتا رہا ہوں میں پروفیسر شمیم حنفی صاحب کا تو جواب ہی نہیں ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں میں آج بتاؤں میں اتنی فنکشنوں میں چیپ گیس رہتا ہوں کیونکہ میرے جو پوزیشن ہے بائی ورچو اپ ڈیٹ پوزیشن مجھے ہر روز موقع ملتا ہے لیکن جس طریقے سے میں آج آنر ہوا ہوں ایک مہمان خصوصی جو ہمارے پروفیسر شمیم حنفی صاحب کی فارم میں آج ہمارے ساتھ تھے اور میں نے ان کو شال پینائی مجھے ایسا لگا میں ریلی خود آنر ہوا ہوں اور اس سے بڑیت کیا بات ہو سکتی ہے دیکھیں پروفیسر بخشی صاحب نے جس چیز کا اشارہ کر رہا ہمارے فریش صاحب نے ایسے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں میں نے بہت لوگوں کے اچھ اچھ لوگ کے ساتھ کام کیا ہے میرا بہت اچھا ٹائم پروفیسر مونیس رضا صاحب جو وائی چانسلر تھے ان کے ساتھ گزرا ہے مجھے احساس ہے کیونکہ میں راؤنڈ دی کلوک ان کے ساتھ رہا ہوں حنفی صاحب کو میں جب سیلیکشن کامیٹی میں بولتا ہوئے دیکھتا ہوں سوال مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کمپیوٹر ہیں کیا ہیں ہمیں پانچ ایک پرسنٹ بھی یہ چیزیں مل جائے تو ایسی ایسی شخصیت ہمارے بیچ میں ہوں تو صحیح بتاؤں جب بھی وہ آتے ہیں ہمیں اتنا فخر ہوتا ہے اور ہمارے وائی چانسلر صاحب تو ان کے بہت بڑے مرید ہیں ایک بات بار بار نکل کے آئی کہ کہ میں نے یہ کرا میں نے وہ کرا میں سچ بات بتاؤں یہ ان کا بڑک پر ہے دولوں کا جو یہ باتیں رکھ رہے ہیں سچائی تو یہ ہے جو پروفیسر شمیم حنفی صاحب نے بات گئی ہے ہمارا کام ہے ان چیزوں کو ارینج کرنا جو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا لوجسٹک سپورٹ دینا اصلی کام اور ان کا بھی دپارٹمنٹ میں ہیڈ اور کوارڈینیٹر ہونے کی وجہ سے ان کا بھی کام ہے کہ یہ سب چیزیں کرنا ہو ساری چیزیں ہم کرتے ہیں آپ کا اردو کے لیے ہیں وہ بات ہے کہ آج وہ موجود نہیں ہے لیکن وہ ساری خبر مانیٹر کر رہے ہیں ان کو پتا ہے بہت اچھی طریقے سے آپ لوگ جو باہر سے آئے اور جس طریقے کا اناغرل فنکشن ہوا ویلیٹکٹی فنکشن ہوا اسلام پرویس صاحب دیکھیں میرا تو رول یہ ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں یہ مہارانہ پرتاب اور چیتک کا مہارانہ پرتاب کی چیتک کی جب مہارانہ پرتاب کا ذکر ہوتا تو چیتک کا بھی ذکر ہوتا ہے میں تو ان کی پتلی کا اشارہ دیکھتا چیتک کی کامیابی یہی تھی نا وہ کہتے تھوڑی تھی وہ تو جیسے انہوں نے ادھر کرا چیتک مڑے زیادہ تھا مجھے ان کا میں تو ان کا کام کو آگے بڑھاتا ہوں ساری دیکھیں وائی چانسلر کا رول ہوتا ہے اور ہمارے وائی چانسلر ہٹ کے وائی چانسلر ان کا جو لگاؤ ہے اتنا ہیں اردو کے لئے اور وہ اردو کے لئے کسی حد تک جا سکتے ہیں مجھے ذکر آیا جو اشارہ ہوا موضوع کو لے کے اور کچھ چیزوں کو لے کے میں سچ بات بتاؤں ان دونوں کا کام تو بہت اہم ہے اگر اس میں کوئی بھی ایسی چیز رہ گئی ہے اس کی ساری ذمہ داری میں لیتا ہوں اس کی وجہ ہے ان لوگوں نے تو کام بہت اچھا کیا ہے فروری میں بلا کے اگر یہ کہا جائے کہ آپ جلدی سے سیمینار کر دیجئے جیسا کہا گیا ہے دونوں نے اشارہ کرا ہے ہمارے ذمہ صاحب نے ہم کی صاحب نے بشکل کام تھا ان لوگوں نے بہت خوبی انجام دیا اتنے سب اچھے لوگوں کو ارینج کر کے بلایا اور کرا اس کے علاوہ کوئی اگر ایسی چیز ہے میں غلطی میں سوئکار کرتا ہوں میں ایکسپٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے and at the age of 22 i became the PS2 Y Chancellor اس دن اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی آپ کو میں بتاؤں یہ چیزیں میں نے کیسے سکھے میں جب میرا کارٹ چھپا ویزیٹنگ کارٹ کیونکہ میں Y Chancellor کے کام کے لیے جاتا تھا میں کبھی PS2 Y Chancellor نہیں لکھتا تھا سب لوگ فخر محسوس کرتے تھے PS2 Y Chancellor Dilli University Dilli University کی Y Chancellor کی ایک شخصیت ہوتی نہیں میں لکھتا تھا PS2 Professor Muni صرف کئی لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھے میں نے کہا میری نظروں میں Dilli University کی Y Chancellor کی اتنی بیلو نہیں ہے جو ایک بیلو پوپسر مونی صرف صاحب کی یہ چیزیں مجھے جب سے ہیں تو میں لیکن آپ نے عزت بکشی بہت بہت شکریہ اس بات کا دیکھیں جس طریقے سے شمیم حنبی صاحب نے اشارہ کیا اصل کام اب شروع ہوتا ہے Department of Ordu کا اگر جس طریقے سے ہمارے Y Chancellor صاحب کی تعریف ہو رہی ہے ان کے لگاؤ کی وجہ سے ان کی توجہ کی وجہ سے جس direction بہت شکریہ کو لے جا رہے ہیں لے جا رہے ہیں mandate کی وجہ سے لیکن اپنا انجام دے رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ Department of Urdu اتنا بڑی جا کام میں admit کر رہا ہوں سب کے سامنے دیکھیں مولانا آزان نیشہ Urdu University میں Department اگر Center for Advanced Study نہ ہو تو کہاں ہوگا آپ مجھے بتا لیجئے جہاں پہ تین تین پروفیسر ہوں وہاں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا آپ کو اب آگے بڑھانا ہے اور جتنے بھی ہمارے یہ لوگ بیٹھوں میں ان سے جو بھی direction guidance جو بھی لے کے اس کو آپ میں بتاؤں ہٹ کے آپ اگر مولانا آزاد نیشہ Urdu University کے Department Urdu کی بات ہو تو آپ آپ کو یہ بھی establish کرنا پڑے گا خالی بچے آنا اچھے بچے آتے ہیں اس میں دو رائے نہیں ہیں یہاں پہ اچھی پڑھائی ہوتی Urdu کو لے کے لیکن ایک مقام نہیں دلوا پائیں آپ لوگ سچ بات ہے بلکل آئے میں پہلی اور ای انڈسٹینڈ کیونکہ میں جس organization سے آیا ہوں میں اس کی اہمیت کو سمجھتا ہوں کہ یہ center for advance study ہونا چاہیے اگر نہیں ہوتا تو میں صرف اردو department کے تعلق سے کہہ رہا ہوں نہیں ہوتا کہیں نہ ہماری کمی ہے اور آپ بچ نہیں سکتے اس کمی سے آپ بنانا شروع کر ایک بات جو جس طریقے سے فاروق صاحب نے بکشی صاحب نے کہا واقعی میں انہوں نے بہت کام کیا ہم لوگ جتنا بھی کر سکتے تھے اس طرح ان کو سپورٹ کیا وہ ہمارا کام تھا لیکن مجھے لگ رہا ہے آج آپ نے انیس آزوی صاحب کا جو جامون کے پیر تھے نا اس کو آپ نے نظر انداز کر دیا جا فائل ادھر سے بھاگ دی ایسا نہیں ہوا لیکن یہ اچھا رہا کیونکہ ہمارے وائچانسل صاحب ان چیزوں کو بہت دھیان دیتے اور ہم خود فاس بہت آمیں اگر ایک فائل اگر ٹیبل پہ رہ جاتی ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا یہ ہو سکتا ہماری جو پرورش ہوئی ہے یا ہمیں جن لوگوں نے کام سکھایا وہ لوگ ہٹ کے ہو سکتے تھے بار بار ذکر آیا میرے بارے میں ایک ہی بات کہوں ہوں کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ شاید انداز میں نہ جاؤں لیکن مجبوری میں کہنا پڑ رہا ہے کہ نہ ان دونوں کے لیے ہیں نہ زندگی توفہ بہت ہوگا آپ کا میرے لیے ہر نماز کے بعد آپ اپنی دعاوں میں ایک میں سب کے سامنے ایڈمیٹ کر رہا ہوں اس خاصوں سے میں کہوں کہ پروفیسر بننے کے بعد اور اس کے بعد بھی کہوں ہیڈ اپنی ڈیپارٹمنٹ بننے کے بعد جو پروفیسر شاہی نوکیز کے اندر بدلاؤ آیا ہے صحیح بتاؤں یہ ہمیں سیکھنا چاہیے جہاں بھی کسی بھی ڈیپارٹمنٹ میں ہورا سب کو سپورٹ کر رہے ہیں میں اپریشییٹ کرتا ہوں ان کی اس ساری چیزوں کو ایکٹ کو اور میں انسے کہوں ہاں ایسی چیزوں سالیہ آج بھی مجھے دکھائی دیا کہ آپ بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں یہ چیزیں آپ کو بہت آگے لے جائیں گی اس کو کنٹینیو کرتے رہیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا میں شکر گزار ہوں اور صرف دو تین منٹ آپ کی لوں گا حالانکہ یہ شکریہ کی رسم ادا کرنے کا جو مقام ہے میرے لئے بڑا کٹھن ہے یہ منزل یہ ہی کٹھن ہے بس پوچھوالی بات ہے جی تو وہ ہو ہے شکریہ ادا کرنے کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے اس لیے کہ میں دیکھا کہ سمینار اس کا کنسٹ ہوا اور بہت شعب ہے اردو میں یہاں سب لوگ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر مسرد جہان صاحبہ ہیں ڈاکٹر وسیم بیگم صاحبہ ہیں ڈاکٹر شمش لہدا ہے یہاں تشریف فرما ہیں آپ یہ دیکھئے کہ بلکل شمش لہدا صاحب برات نہیں مانیں گے بس کلوس کر دوں کہ بلکل اتنا شغریاد کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمام انتظامات جو یہاں کے تھے ان کی نظر سے ان کے کنٹرول میں تھے پورے اور یہاں پر شاید نوخی صاحب تشریف فرما ہیں اور انیس آزمی آئیے مجھے لگے گا کہ آپ کے موہ سے شاید زیادہ اچھا لگے گا شکریہ میں تو صرف اپنے طلبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہ بیٹھے امان بیٹھے ہیں سالے بیٹھے ہیں اکرام بیٹھے ہیں رزوان بیٹھے ہیں اور جس کی کمان میں سارے لوگ لڑ تو اس نے کہا کہ نہیں سر بسکٹ کھا گئے تھے تو میں سمجھ گیا کہ کھانا بارہ وجہ تک بچوں نے کھانا نہیں کھا میں نے کہ میں سو نہیں پاؤں میرا ساتھ دیا اور مجھ سے اگر کوئی کوتائی ہو گئی ہو گئی ہو تو میں بنتہا آپ سے معافی کا خاصدگار ہوں اس لیے کہ کئی بار ہو سکتا ہے کہ سمیل صاحب کو جانا ہے بہت جلدی اور میں بہت جلدی میں سب کا شکریات ہے نہیں کر رہا ہوں پروفیسر زفر آ رہی ہے کہ میرا کمرہ اوپر ہے اور میں بڑے مزے کے ساتھ وہاں پر کام کرتا ہوں بیٹھ کے تنہائی میں اور زفر ادین صاحب میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر شاہد نوخز سے اس لیے کہ شاید اب ایک مکمل دعوت اس سمینار کے بعد مجھے کرنی ہے جب بس ایک شمی منفی صاحب ایک بات بار بار کہہ رہے تھے اور وہی شیئر جو ہے اس سمینار کا کھلاتا ہے کہ زندگی دی ہے مجھے آگ کے دریا کی طرح پار جانے کے لیے موم کی کشتی جی تو یہ سمینار دراصل اسی آگ کے دریا کا موم کی کشتی کا اور پار جانے کے حوصلے کا آہت کرتا ہوا نظر آیا یہ سمجھ رہے ہیں یہ جو ہے زفرہ نگاہ کی بات بار بار آئی کہ وہ پوری طرح چھوٹی ہوئی تھی تو یہ زندگی دی ہے مجھے آگ کے دریا کی طرح پار جانے کے لیے موم کی کشتی دی ہے تو شکریہ اس وقت کیا جاتا ہے جب پورگرام ختم ہوتا ہے ہم پورگرام ختم نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک نئے پورگرام شروع کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اس لئے آپ تمام لوگوں سے شامل ہونے کی درخواست ہے کہ ہر شخص اپنی صلاحیت کے ساتھ شامل ہو اور ایک نئے پورگرام کو کامیاب کرنے